زخمے جبی پہ پاندھے روالے سیدان شہنے لہو کو خان پہ گرنے نہیں نجام زخمے جبی پہ پاندھے روالے سیدان شہنے لہو کو خان پہ گرنے نہیں نجام تو چودہ صدی بزرگ اسلام کی پسند ارتو میرے حسین نبنے دہیم خرکو میرے حسین نبنے روالے سیدان شہنے لہو محمد والے محمد چودہ سر بزر کے اسلام کی قسم غرقو میرے حسین نے مرنے نہیں دیا غرقو میرے حسین نے مرنے نہیں دیا دامن پہ داک پکر کا لگنے نہیں دیا زخم جبی پہ بان کے رومالے سیدہ شہنے لہو کو خاک پہ گرنے نہیں دیا تو چودہ سر بزر کے اسلام کی قسم غرقو میرے حسین نے مرنے نہیں دیا گروہ بھی جو محمد آلے محمد پر جو رتے سیدے سجاد یہ بتلاتی ہے جو رتے سیدے سجاد یہ بتلاتی ہے بیڑیا جسم چکر ستی ہے کردار نہیں تیسرے اچوچے میں سے پر دیکھیں گے کہ جو رتے سیدے سجاد یہ بتلاتی ہے بیڑیا جسم چکر ستی ہے کردار نہیں تو کاٹ دے جو کسی منیوم کا کردار رہا سننے کے ہاتھوں میں ایسی کھئی تنبار نہیں ظلمتِ حَابِ وَنَا اَسْمِنَا کوئی طلوع نہیں آئیے میں اسی صحر کے سائل کتابتِ وَجَدُ الْإِسْلَامِ عزت مام آلِیِ السلام مولانا علی عباس صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَا غُسَيْنَا مِسْبَاغُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَا اِسْلَوَىٰ پر محمد وآلہ محمد وآلہ محمد عربابِ عظام آج چار سفر پرودگار تمام عزدار آنے سجد الشہدہ کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں دعفہ کرے اور پرودگار سب کو عزو امان میں رکھے کہ جو شہزادی کے لال کی فرش عذا بچھاتی ہیں یہ حقیقت ہے یہ ہمارا اور آپ تک یہ غم کتنی مشکلوں سے آیا ہے یہ دین کتنی مشکلوں سے پھیلا ہے اس کا اندازہ ہمارے بزرگان جانتے ہیں پیغمبر کو کون نہیں جانتا کہ پیغمبر رحمت اللہ عالمین بن کر آئے پیغمبر مولیم اخلاق بن کر کے آئے پیغمبر کے صدقے میں پوری کائنات خلق کی گئی اور پھر اسی پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ ہم لوگ جتنے لوگ ہیں سوال کم زیادہ کریں کم ہو اچھے ہیں زیادہ کریں کم ہو اچھے ہیں اسی میں اندازہ ہوجائیٹ پر اس کا ترجمہ کر دیوں کہ بے شک حسائل ہدایت کے چراب ہیں اور نجات کی کشتی ہیں چالیس سے پیتاریس منت کوشش یہ ہوگی کہ اسی پر آپ سمجھیں ہم سمجھیں اور آپ سمجھیں کون کتنا بڑا مومن ہے کون کتنا بڑا منافق ہے کسی کو طرز کرنے کی ضرورت نہیں نہ میں آپ کو جنت میں پہنچا سکتا ہوں نہ میں آپ کو جہنم میں پہنچا سکتا ہوں میں آپ کو صراط مستقیم دکھا سکتا ہوں میں آپ کو صراط مستقیم بتا سکتا ہوں کہ اس راستے پر چلیے گا تو جنت میں جائیے گا اس پر جائیے چلیے گا تو جہنم میں جائیے گا سلوات پڑھیں محمد وآلہ بہت آسان سے ترجمہ برابر آپ سنتے رہتے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور دوسرا جملہ ہے اور نجات کی کشتی ہیں اسی میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ حسین کو کون کتنا زیادہ مانتا ہے یہ محرم ہم کیوں مناتے ہیں یاداداری کیوں کرتے ہیں جلوس کیوں نکالتے ہیں یہ مولا کے نام پر کھانا کیوں کھلاتے ہیں یہ دور دور سے انجمنے کیوں بلاتے ہیں یہ تنہیں ہمارے عوم کے نوجوان پریشان کیوں ہوتے ہیں صرف اس لیے ہوتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے اب آئیے تھوڑا غور کریں جتنے لوگ ہیں وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں محرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفید لباس کو کالے لباس میں تبدیل کر لینے کا نام محرم نہیں ہے کالے دل کو سفید دل میں تبدیل کر لینے کا نام محرم ہے ایک سہت پڑھیں یہ محمد آلے محمد ایک سہت پڑھیں محمد آلے محمد ایک سہت پڑھیں جیتنے لوگ تھرہ اور سہت کا کھی آجا جائیں محمد تہرو riff آ لے محمد تھرہ سہت پڑھیں جائیں سفید لباس کو کالے لباس میں تبدیل کر لینے کا نام محرم نہیں ہے کالے دل کو سفید دل میں تبدیل کر لینے کا نام محرم ہے سمجھے وانا آنا بے کر اب شروع کرو چھوٹیس دن ہو گیا ہے نا سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں یہ کسی پر ٹپڑی نہیں کسی پر کمنٹس نہیں ہیں ہو سکتا ہے بات آپ کے میزاج کے خلاف ہی کیونکہ اکثر مولی صاحب آپ کو سیجھے جنت میں پہنچاتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے بے نمازی کا کوئی بھی عمل قابل خبول نہیں اب غور کر لیجئے جتنے لوگ بیٹھے ہیں جتنے لوگ سن رہے ہیں اگر محرم سے پہلے ہم جھوٹ بولتے تھے اور اگر محرم کے بعد بھی ہم جھوٹ بولتے رہے ہیں تو پھر مجالسوں میں ہمیں کوئی خالتا ہے اگر محرم پر ہم جھوٹ بولتے تھے اور محرم کے بعد ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تب توانا قابلی قبول اگر محرم سے پہلے والدین کی خدمت نہیں کرتے تھے اور مجالسوں کو سننے کے بعد والدین کی خدمت کرنے لگے تب توانا قابلی قبول محرم سے پہلے اگر غاصب تھے محرم کی مجالسوں کو سننے کے بعد اگر غاصب کرنا چھوڑ دیا تب توانا قابلی قبول محرم سے پہلے اگر ہم چھوڑ تھے بعد محرم ہم نے چھوڑی کرنا چھوڑ دیا تب توانا قابلی قبول اور اگر ہم ان سب چیزوں کو نہ چھوڑ پائے تو گویا دو باتیں محرم میں ہوئیں ایک تو ٹائم کو خراب دیا دوسرے دوسرے کے حق کے تبنیر کو استعمال دیا ایک سوا پرنے احمد آر محمد ایک آسوا پرنے احمد آر محمد دب تو ٹھیک کسی مرجع وقت کا دو جملہ وہ سری مجھے تاجب ہوں نوجوانوں پر جو پچاس منٹ ماتم کر سکتے ہیں دس منٹ مسلح عبادت پر نہیں گزار سکتے پھر دوسرا جملہ مجھے تاجب ہوں نوجوانوں پر جو اپنے آگ کو کری جانے سیدہ کہتی ہیں لیکن بے بردہ رہتی رہے ہیں سوا پر نہیں محمد آر محمد سمجھے ہیں بے نمازی کا کوئی عمل قابل خبول نہیں آج مولویت ایک پروفیشنل ہو گئی ہر آدمی مولانا دو کتاب رکھ لیا دو پیشروانی آگئی ہر آدمی مولانا میری خود جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے میں آگ کو کہاں سے جاؤں گا اور شفاعت کو لوگوں نے اتنا خلقہ کر دیا کسی کوئی انتہا نہیں پیغمبر کیا برماتا کہ بے شک حسین حرایت کا شراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں آپ برابر مجالی سے سنتے ہیں اگر ہرائت کے چراغ اب ہرائت کے چراغ سمجھئے اگر کوئی اپنے آپ کو شیعہ ہے کہتا ہے اور بے نمازی اس نے حسین سے ہرائت کہاں لیا اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم حسین کے شیعہ ہیں ماں باپ کو چھپر ماتا اس نے حرایت کہاں سے لیا اگر کسی نے کہا کہ ہم حسین کے چائنے والے ہیں نمبر ایک کا غاصل زمین ہے اس نے حسین کے حرایت کہاں سے لیا بتائیے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم بہت بارے مومن ہیں میں مانتا ہوں آپ مومن ہیں میں مانتا ہوں مومن تو ہائے ہیں لیکن آج کے کردار سے صاحب تو ہو آج کے کردار لاہر ہو کہ آپ مومن ہیں یا نہیں آج ایک فیشن چلا کربلا گئے کربلا سے آئے تو اپنے آپ کو سیجھے لکھوا لیا کربلا ہی ایک ہمارے خاندان کے شنات ہے بہت معذرت کہاں بہت معافی کے ساتھ جانے لگے کربلا تو ہمارے اور آپ نے جو ایک فارمیلٹی ہوتی معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے پورے محلے میں تہل دہل کر کے کرتے رہے میں جانتا تھا کہ سب سے بڑے غاصل یہ ہیں ایک سوا پڑھیں محمد عالم حمد مہرے سب سے بہت دیر ہو گئی سنتے سنتے تو شجاتوں میں پورا جانتا تھا جب بہت دیر ہو گئی تو حق بات بولنا بھی بنا اس دور میں ہے اور حق بات بول کرنے کر جانا بھی کمال ہے مولا متقیان حضرت علی نے بھی تعلیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دوستی کو برقرار لکھنا ہے تو اچھائی بیان کرو اور اگر دوستی کو ختم کرنا ہے تو سچائی بیان کرو سچائی بیان کرو جب بہت دیر ہو گئی سنتے سنتے جسے آکھ زبان میں کہا جائے کان پڑ گیا تم میں نے کہا دادا جو اتنے لوگوں کی زمین خسد کیا اس کو واپس کر دو آپ کا کربلا قبول ہے آپ کا کربلا قبول ہے پتہ چڑا کہ سلام اور کلام کیا حق بات کہنا گناہ پہ اب اس کے بعد آئے تو پورا محلہ چاہتا ہے ایک ہم تو کربلا ہی صاحب کہنی کربلا جانا کمال ہے نہیں کربلا سنیئے کھڑا بات تلق ضرور ہے کربلا جانا کمال ہے نہیں کربلا قربلا قربلا بھی گیا تھا کربلا شبر بھی گیا تھا کربلا سنان ابن انہیں بھی گیا تھا کربلا میں ایک سیئر گئے تھی جس نے ایمان کو سامنے سے دیکھا تھا اور کربلا ہوئے بھی گیا تھا اس نے بھی حسائن کو سامنے سے دیکھا تفجیلی نے آئی کہ جب وہ نے حسائن کو دیکھا اپنے کردار کو بدلا نہیں سلام ہو گیا ایک سنوات پر محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد سب نے سامنے سے دیکھا تھا کربلا جانے کا مطلب وہاں سے لوٹ کر کے آئے تو خور بن کر آئیے خورمولہ بن کر مت آئے تب تو آپ کا کربلا جانا قابل قبول ہے اور اگر خورمولہ بن کر آنا تو مت جائیے کیونکہ امام ایسے کو پسند ہے تو مجلس لکتی نہیں میں تو رو گئی تامنے جس پہ لوگ پورا بھی مانتے ہیں اگر محمد جب نئے نے پڑھ کر آئے تو جب نئے نے پڑھ کے آتے تو سوچتے کہ ہم سب کریں لیں گے آئے تو کہنے لگے تین چار زال پہلے کیسے استقبال ازا میں جب ازان ہو حجیث میں ہے کہ کوئی کام ہو تو اپنا کام لوگ دیجئے ازان ہو رہی نا ازان ان کی ان کی نہیں ازان اللہ کیا ہے یہ اب ہمارے آپ کے دماغ کا سجور ہے کہ فلاں کی ازان فلاں کی ازان ہو نہیں ازان اللہ کیا ہے اس سے اب والا لگ مجلس ہو رہی تھی تو جناب پڑھنے لگے کہ اگر جس جن جنوس نکلا ہو وہ جن مائے پر ازان نہ دیجا اچھا جب اسلام کو سمجھو تب تو سمجھنا ہے یہ ازان کی کیا ہیت ہے نماز کی کیا ہیت ہے خلل ہوتا ہے اتنی بڑے بارے امامِ علم نہیں علم سینے میں جو حاصل کرے گا اس کو آئے گا سمجھا ہے ان کسی کی میلات نہ سوائے انبیاء اور اولیاء اور اصیت اچھا جو بے نمازی ہیں وہ ایسی مجالیسوں وہاں بہت کرتے ہیں جو عید بخریل والے مسلمان ہیں گرتی والے وہ بہت واہ بہت کرتے ہیں دوسرا دن میرا نمبر اتفاق تھا میں نے کہا جناب میں بلکل صحیح بیان کیا لیکن بیان کرنے کا مفصد یہ نہیں جب جلوس اٹھے تو آذان کو روک دیا جائے یا مہد پر نہ ہو میں جب ناشٹے پانی کے لیے جلوس روکا جا سکتا ہے تو آذان نماز کے لیے جلوس جو نہیں روکا جا سکتا ہے بھائی کیوں کہ حسین کی جو پوری خوربانی وہ اسی آذان نماز کو قائم کرنے کی اور جب مقصد حسین فوت ہو جائے تو حسین حسین کرنے سے کوئی افادہ نہیں کرتا ہے قرآن پڑھئے یہاں تک لوگوں کی نگاہیں بہت کام چاہتی ہیں قرآن کیا کہتا ہے جب جہنمی لوگ وہ جہنم میں دھکیلا جائے گا تو جہنمی لوگ پوچھیں گے ماں صلی اللہ علیہ وسلم سکتا ہے یہ تم کو جہنم میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے تو ان کا جواب ہوگا لَمْ نَكَوْمْسَنْ ہی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پہلے یہ جو ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ایک کہنے لگا کہ نماز تو یزیدی پڑھتا تھا نماز تو حسین بھی پڑھتے تھے ہم نے کہا اگر حسینی ہو تو حسینی نماز پڑھو اور اگر یزیدی ہو تو یزیدی نماز نہیں پڑھو ایک سوا پڑھیں محمد آلِ محمد ایک آر سوا پڑھیں محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ محمد جن سب ایک ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں شادی میں بیعہ میں مرنا جینا ساری باتیں ہیں جہاں محرم کا چاندہ ہوا ان کا عالم ان کا عالم ان کا ذو الجناب ان کا تابو ان کی مجلس ان کی مجلس اب جن پر ہاتھ رکھ کر سوچھئے ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہم کو ایک ہی بات لوگ پڑھاتے ہیں دوبارہ مجلسوں میں بڑھاتے ہیں ایک سوا پڑھیں محمد آلِ محمد کیونکہ تنی حقباز سب کے بس کا سننا ہے بانے مجلسوں کہتے ہیں کہاں پکڑ لائے ان کو کسی اچھے گولاتے ہیں بغیر نماز پران کے جنگ پر پہنچاتے تھا ایک سوا پڑھیں محمد آلِ محمد نا را ہائی داری نا را سلوان یہ تیر سو تیر سٹھ دیر یا چو سٹھ دیر کیوں ان سطح ہے بھل مہلے کے ہیں پڑھوس کے ہیں گھر کے ہیں شدا رہے ہیں ہاتے لہاں ہیں فلا ہیں نکا ہیں یہ ہیں وہ ہیں یہ چاند نکلتے ہی آپ کو کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے حسینی کردار کو سمجھا نہیں یہ فرش آلہ اتحاد کی جگہ ہے اختلاف کی جگہ نہیں ہے اور جس نے مجلس کو بار دیا جس نے علم کو بار دیا جس نے تبرک کو بار دیا جس نے نمبر کو بار دیا جس نے زوجہ کو بار دیا وہ حسینی نہیں ہو سکتا کیونکہ حسین سے ہم نے سیکھا کیا یہ کربلا کیوں ہوئی کربلا نے انسانیت کا تستیا اگر کسی کتاب میں لکھا ہوتا میں جو پر جو بکتہ نمازی ہوگا وہی فرش آلہ پر آئے گا یقین کریے تھائی آدمی بچتے سمجھا اور جو واجب کبھی انجام نہیں یہ تھا عید کی نماز میں سب سے آگیا آمالِ غریل میں سب سے آگیا ارے پر جو واجب کو انچان دو مستحب کو باہت انجام دینا سمجھا مجالی سلام نے سیکھا کیا کیا سیکھا بھر اتنا خرچہ ہو گیا ذاکر لے گیا شاہر لے گیا عالم لے گیا انجامان والے لے گئے سارے لے گئے ہم نے سیکھا کیا یہ دس دن حسین حسین کر لینے کوئی جنت انجانے والا نہیں ہے حسین کے گردار کو اپنا یہ اور آپ کے گردار کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں یہ حسینی ہے اور چلانے سے اپنے گھر میں بیٹھ کر چلانے سے حسینی حسینی کہنے سے کوئی حسینی ہو نہیں سکتا اب اس کے بعد کا عالم یہ اگر مقابلہ کرنا ان میں مقابلہ کروں کہ اگر ان کا بیٹھا تیسیہ تو میرا آئیے سونا چاہیے اگر ان کا بیٹھا تو اتنی نماز پڑھتا میں اور پڑھوں اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے جو ہے اس کا اتنا اچھا کلار اس سے زیادہ اچھا کلار اسے پیش کرنا ہے تب تو سمجھ میں آئے انم اٹھانا سب کو بہت شعور ہے یہ جو ہے مجیس ہو رہے کہ بیان کر دیا سارے لوگ غصہ گئے ناراض ہو گئے کیونکہ مام علیہ السلام کو جملہ دماغ میں لگ کر تکلیل کرتا ہوں مجیس بھرتا ہوں کہ بھائی اگر جو ہے تعلقات برقرار لکھنا تو اس کی اچھائی بیان کرو تعلقات ختم کرنا ہے تو سچائی بیان کرو تب تو سمجھ میں آئے گا کہ کون آپ کا ہے کون آپ کا نہیں ہے سمجھ اتنا آسان جنت میں جانا نہیں ہے حسینی بننا اتنا آسان نہیں حسینی بننے کے لیے ماں کی تربیت کا سب سے بڑا اثر ہونا چاہتا ہے پاک جہاں اگر استعمال کی ہے تب تو اس کا اثر الگ ہی ہوگا آج آپ سوچیں کہ آپ سب کچھ ہمارے پاس یہ ہماری اور آپ کی بھول چھتے امام ہمیں جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ یتیم نہیں جس کے ماں باپ مر جائیں ہمارے آپ کے نزدیک تو وہیی یتیم ہیں اس کے ماں باپ مر جائیں امام کی نگاہ میں اسلام کی نگاہ میں یتیم کون ہے امام کی نگاہ میں یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ عدب ہو اور جب علم و عدب نہیں ہے تو وہ یتیم ہے ہمارے ہاتھ کی نگاہ میں یتیم ہوئی ہے جس کے ماں باہ مر جائیں ہمیں لیکن اسلام کی نگاہ میں یہ نہیں اسلام کی نگاہ میں جس کے پاس علم نہ ہو عدب نہ ہو یتیم ہے اب آئی اس حدیث سے سمجھتے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اتنے دمجان سے سنتے ہو گیا اب سمجھ میں آیا ہر آدمی کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر رات میں سرناتی میں پیسٹر پر جانے کے بعد سوچنے کا اختیار ہے کہ ہم کتنے بڑے حسینی ہیں اور کتنے بڑے حسینی نہیں مجانزر قائم کرنا بہت اچھی بات لیکن اس سے کچھ سیکھتے ہوئی جائیں اس سے کچھ سیکھتے ہوئی جائیں تب تو آنا قابلی قبول آئے اور اگر آپ کو سیکھ نہیں پا رہے ہیں تو پھر آپ کا آنا بے گا کھاما دوسری چیز گیا قرآن پڑی قرآن کہتا ہے بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہمارے عورات میں اگر تھوڑی سی دولت ہو جائے تو ہم اکر اکر کر چلتے ہیں تھوڑا سا پیسہ ہو جائے خاص طور سے سوجی دوبائی دو چار دس لاکھ جمع ہو جائے خاص طور سے کہیں سے پرقی کر کے تھوڑا سا جو ہے شکرہ بدل جائے تو امام فرماتے ہیں یہ حرام دولت سے شکلیں سواری جا سکتی ہیں نسلیں نہیں سواری جا سکتی ہیں سنوات پڑیں محمد آلے محمد پڑیں حرام دولت سے حرام دولت سے شکلیں سواری جا سکتی ہیں نسلیں سواری نہیں جا سکتی پھر امام فرماتے ہیں کتنا کم ذرف ہے وہ انسان جیم میں حرام مال حرام پیسہ ہرام پیسے سے خریدی ہوئی کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے اس لئے آیت اللہ مرشی نشفی کا چملہ ہے کہ ملی سے اسائل میں اگر ایک روپے لگانا تو حرام لگانا جاہے تھا لگانا اور اگر کچھ نہ ہونا اگر تمہارے پاس کلی بھی نہ ہو تو ایک گراز پانی دا کر فاتحہ دی دینا مولا اسی کو گمول کر لیں سلوات پڑیں محمد آلے محمد دیکھا سلوات پڑیں محمد آلے محمد تو سمجھیں کہ روپلا ہمارے لیے درس کا علم سب کی منت ہے اٹھانے کی بس آخری بات تاہل ہو گیا کہ علم ہر آدمی اٹھانا چاہتا ہے تھوڑا سا غور کریں تو اٹھان چیچی ایک جگہ مجلس میں میں نے بیانے کر دیا کہ جو بھیمان ہے وہ مولا کا علم نہ اٹھائیں مولا کا علم وہ اٹھائے جس نے اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری جیسے گئے مولا کا علم وہ اٹھائے جس نے اپنے والدین کے خدمت بزاری میں پرزندگی ساتھ کر دی ہے مولا کا علم وہ اٹھائے جس کے ہاتھ اور گوان سے پروزی کو نقفان نہ ہوگا یہ ساری باتیں ہو گئیں تو مولی صاحب اس مجلس سے اٹھے جا کر پھولے علاقے میں بیان کر دیا کہ شیل عزیز صاحب نے کہا ہے کہ علم اٹھانا منع ہے جب لوگوں نے ہیلا میں نے کہا یہ نہیں کہا ہے میں نے یہ کہا ہے جو بھیمان ہے وہ مولا عباس کا علم نہ اٹھائے جو حاصل وہ مولا عباس کا علم نہ اٹھائے جو مکار وہ مولا عباس کا علم نہ اٹھائے کیونکہ اس علم کے لیچے سارے مومنوں کی دعائیں کا گزاری کی ہے کی نہیں میں نے اپنے گھر والوں کا خیال رکھا ہے کی نہیں میں نے اپنے چچا بھائی کا خیال رکھا ہے کی نہیں جب اگر خیال رکھا ہے تب یہ عباس کر کے علم کو ہاتھوں میں اٹھا لینا اور اگر خیال نہیں کیا ہے تو پھر ایک کنارے کھرے ہو جائیں اب لوگ ہو سکتا اس پر کچھیں کہ شاید آ کر نہ اٹھائیے ارے آپ نہ اٹھائیں گے تو مولا پہ تو پوری دنیا کے لوگ ہوئے مولا کی مجالزیں پوری دنیا ہوئے زافر ہوئے جنات روئے انسان ہوئے چرند و پرند روئے ہو سکتا کسی کے دمان میں خیال یہ آجائے کہ اگر ہم اللہ نہ اٹھائیں گے اپنا اٹھے گا ایسا نہیں ہے بہت ساری دنیا میں محلوقات ہیں جب سے حسائل جمعہ دونے پربلہ شہید ہوئے تب سے مجھے عباداری برپا کر رہی تب سے غور ہو رہے میرے بودھر کو یہ مجالزیں ہماری اور آپ کی اصلاح کی رہی اور اگر اصلاح نہ جا سکے تو گوہر اس نے دانی مخارب کیا اور پہ نمازی کا کوئی عمل کا بھی یہ قبول نہیں کیونکہ حسائل نے آخری بات میں سجدہ کہتے بتایا میرے بودھر کو شہزادی سینب نے آخری بات میں بھی نماز شرکو تک نہیں کیا باریوں سے پردہ کیا اور چٹے چٹے بات اور وہ یہ کھمارے ہاں ایک وہ آگیا قرآن جی یہ قائد ہے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دیا آج مجالی سے سب پر تیف پر اور کریے مجھے پتا جو لوگوں کو نہیں جا رہے کیونکہ سرشیہزہ سکون کی جگہ ہے اگر یہ ہمیں گے ناری تو کہا ہے سب پر ایک مجالی ایک آخر سب پر ایک آخری نارے ہائی داری نارے ہائی داری نارے ہائی داری سرشیہزہ سکون کی جگہ ہے بات اور آگئی کب ہر آدمی ذاکر ہر آدمی مولانا تو عورتیں کیوں پیچھے رہیں ساہب جب آپ پڑھتے ہو بھی پڑھیں بات آخری ہر چیز کا ایک پردہ آواز کا بھی ایک پردہ جو میری ماں بہن سن رہی جو ذاکران جو عالم ہوں سمجھ رہی ہو اور جو نہیں سن رہی آپ اپنے گھر میں جا کر بکائیے یہاں تو نہیں مالو نہیں مالو لیکن اور جب ہم دیکھا ابھی ایک ٹریک چل گیا ہے کہ اگر مولانا جو ہے مجلس کو مائک پر پڑھتے تو عورتیں بھی پہیم گیں مولانی بھی پہیم گی یہ اس لئے آتیلارہوں کسی موڑک ہمت نہیں سپڑھ کے چلا جائے کیوں کہ اگلی بات آت اس کو بلائیں گے یہاں تو اللہ پر بھروسہ بلائیے چاہے مت بلائیں کیونکہ امام فرماتے ہیں ہر سانس آخری سلٹ ہو پتہ نہیں کل حیات موقع دے یا نہ دے بہت سلی امام کہتے ہیں کہتے تھے کل سے نماغ پڑھیں گے صبح نہ ہوئی کہ کل آتا وہ نماغ واجب پڑھتے یہ ماندہ چل گیا کہ اب عورتیں بھی مائک پڑھیں گے جس کو دیکھیں مولانا ہو گیا اچھا ہماری قوم ہی سوچتی فری میں کام ہو جائے پیسہ نہ لگے میرے آپ کے لئے سب سے اگر خوش ہوتے ہیں جو مکتب کے منتظم اکثریت دیکھا ہے جو مولی صاحب کا چندہ مار لیں تو سوچتے ہم بہت بڑے آدمی ہو گئے بات جبوں پہ دیکھایاں تو نہیں مانی ہزار دوزار مولی صاحب کا مار دی ترخہ میں تو سوچتے ہم بہت بڑے آدمی ہو گئے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے فری میں جہنم خرید لیا ہم نے فری میں جہنم خرید لیا مولی صاحب چل گیا کہ عورتیں بھی ملیسیں مائک پر پڑھیں گی جونپور شہر میں پڑھ رہے تھے تو اتفاق ہوتا ہے چیز تھرہ سرین وہ یہ ہے کہ جب ہماری نامہرموں کی آوازیں دوسرے مردوں تک جاتی ہیں تو بڑا خراب لائتا ہے سمجھتے ہیں مائک جنا بیٹھا ہوا تو ملیس پہلے اور بڑا والا مائک پورا علاقہ سن رہا ہے دوسری قوم کے لوگ کہہ یہ رہے ہیں کہ واہ یہ رافجی لوگ ہیں اتفاق یہ ہوا جب میرا وقت آیا تو میں نے کہا بھی آپ جس مولنمہ کو جس زاکرہ کو جس حالمہ کو یہ بتا رہا ہو کہ آواز جب یہ پڑھ گا اس کو محمد پہ آنے کہا کر رہا ہے کیونکہ آواز جب یہ پڑھ گا اب اچھا ہمارے قومیں اکثر دو جائے ہو اب اس کے بعد جواب آیا جواہ سنیے حدیث سنیے بات تمام کرتے ہیں اب اس کے بعد جواب آیا کہ آج تک کسی مولی صاحب نے اس پر نہ پڑھا میں نے کہا ان کو آپ صرف ہم سے زکاة لینا ہے ان کو آپ اپنا مدرسا نہیں بند کرانا ہے یہاں تو اللہ کے پھر اسے چڑھنا ہے پتہ نہیں یہ آخری مجلس کے انہاں ہو جائے اب اس کے بعد جواب سنیے جتنے بدکردار انہوں نے گھیرا کہنے لگے جناب زیلم نے بادار شاہ میں خطبہ دیا کوفی میں خطبہ دیا میں نے کہا حرام خور انہوں نے اپنے بابا علیہ تعلیب کی آواز میں خطبہ دیا اپنے بابا علیہ کے لہجے میں خطبہ دیا کہاں نہ عورت ہے جو اپنے باب کے لہجے میں مجلسہ اولاد پاسکتی ایک شروع کریں آپ بتائیں ہے کوئی اور کیونکہ بات سمجھتے ہیں عبداللہ ابن عفیب مولا کے صحابی غالبان جنگ سفین میں غالبان جب ان کی آخر گئی تو علی تو مشکل خوشہ آنا علی سے کوئی بات دور تو نہیں ہے آئے آنے کے بعد کہنے لگے مولا میری آنکھوں کی روشنی کیا واپس آ سکتی ہے بات بات تو سمجھتے ہوں گا تو مولا نے کہا کہ عبداللہ ابن عفیب بالکل آ سکتی ہے تو کہا مولا آپ تو مشکل خوشہ تو جہان ہیں آپ تو حلال ہے مشکل خوشہ ہیں مولا اگر آپ اپنے ہاتھوں کو میری آنکھوں پر پھیر دیں گے تو میری آنکھوں کی روشنی نہ جائے گی کہاں تو رہا لیکن میں شہدت کے بعد ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم برداشت نہ کھر باؤ گے کہو گے مولا کاش میں آنکھیں آنکھیں نہ مانتا عبداللہ ابن عفیب جب سرینب کہتی ہے ایوہ ناس یہ لوگوں عبداللہ ناسی لیکن ہیں علیہ جب قیامت آگے کہاں کیوں کہاں مولا نہیں کہاں کامت میں تم سے بات کروں محقات کروں آوازی عبداللہ قیامت کو رہی آگئی لیکن یہ تو وقت گیا آوازی عبداللہ پرےے جانی کی بیڑی زینہ میں بکڑا چاہدھن خود جب Pan دے رہی ہے آوازی عبداللہ بلہ آچھاQué آ دا حات نہ مجھے را24 راڑیń اللاہ اکبر جہ موسیقی اللہ و اکوان جزاکم ربکم خیل جزا اے میرے بلدوں آپ برامانیاں برامت کریں گے آپ برامان کو برامت کریں گے دو جملے میرے بلدوں بات تمام ہو گئی اب روایت بیانے کرتی ہے کہ جب یہ کافلہ شام میں کے زندان میں جب یزید کے دربار میں آیا ہے تو ایک بار یزید کرتا ہے یہ کون ہے تو کسی نے کہا یہ علی کی بیٹی فائدو اللہ و اکوان جزاکم ربکم خیل جزا کسی نے کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے بات کرنا چاہتی چھو ایک بار دوزل گنید فرزا آگے آگئی ایک بار یزید نے آواز یہ کون ہے کسی نے کہا یہ فرزا اس کی گنید ہے ایک بار یزید آواز کا ہے اس روی عورت کو ہاتھا دو میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک بار فرزا کرتی ہے ابھی تیری ایتری مجال کی میرے درے بیٹی ریسے بات کرے گا ایک بات بات جزید آواز اللہ اس ریسہ کو کسے کرتے اب بات کروں ایک بات چلا پر فرزا نوازیا اے حباشیو اے تمہاری خیلت کو کیا ہو گئے آئے مجھے پر چانتے ہو مجھے ماں چھانتے ہو بھر تمہاری حباش پی شہراتی خصوں ایک بات ہم شیخ ورام نکمی تلوانوں میں تلاغے پرے اے یزید اے جھنات کو منع کرتے ورنہ بھی کون کی حسین میں جائیں گی زینب نے باتینے کی روکیا موسیقی 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 بچی دڑاپتی رہ گئی کہہ کہہ کے چچا بازو جری کے کٹے گئے کو برام مچ گیا پیاسی سکینہ رہ گئی پانی نہ مل سکا ایک دو پہن میں شاہ کا کنباؤ جڑ گیا زیرہ نے کھل بھی دی مکتل میں اے پردہ ایک دو پہن میں شاہ کا کنباؤ جڑ گیا سینے سے پونے لال کے برچھی نکال کے شاپیر سوچتے ہیں کی لیلہ نہ دیکھ لے نیزے کے ساتھ جڑ گا کلے جا نکل گیا ایک دو پہن میں شاہ کا کنباؤ جڑ گیا مکتل میں خدا ایک دو پہن میں شاہ کا کنباؤ جڑ گیا ماں کہے کہ داشت ظلم میں گھورے سے جب گرا تیروں پہ لاش تھی میرے بچے کی اے خدا ایک دو پہن میں شاہ کا کنباؤ جڑ گیا ایک دو پہن میں شاہ کا کنباؤ جڑ گیا جگڑی ہوئی تھی ایک ہی رازی میں بھی بیا اہلِ حرم پھرائے گئے یوں کشا کشا میں پینچے پینچے کہتی رہی وامتی بتا ایک دو پہن میں شاہ کا کنباؤ جڑ گیا جہرائے بین کرتی تھی مکتل میں ہے خدا ایک دو پہن میں شاہ کا کنباؤ جڑ گیا یا رب یہ تجھے سے فاطمہ زہرہ کے بین ہے جلتی ہوئی زمین پہ وہاں تے خسین ہے ایک دو پہن میں شاہ کا کنباؤ جڑ گیا جہرائے بین کرتی تھی مکتل میں ہے خدا ایک دو پہن میں شاہ کا کنباؤ جڑ گیا لکھتے رہو شباب یہ مکتل کا واقعہ پڑھتے رہو عظیم یہ سہرا کمہ سیا جو مادرِ حسین کے دو حالبوں پہ تھا شاہ پیر کے لاشے پہ سکینہ سکینہ کا ہے نومہ اب کیسے بطن جاؤں گی بابا اب کیسے بطن جاؤں گی بابا شاہ پیر کے لاشے پہ سکینہ اپنے بابا کے لاشے پہ کیا بین فرماتی تصور شرط حضرات اب کیسے بطن جاؤں گی بابا اس عالم غربت میں نہیں نہیں کوئی غیر میرا اب کیسے بطن جاؤں گی بابا اب کیسے بطن جاؤں گی بابا شاہ پیر کے لاشے پہ سکینہ جاؤں گی بابا اب کیسے بطن جاؤں گی بابا شاہ پیر ملاجہ کرنے دنات اب حسین کے لاشے پر ان کی چہتی ویپی چار سالہ معصوم سکینہ ہے بابا کے لاشے پہ کیا بین فرماتی ہیں جاؤں گی بابا ابھی ایسے وطن جاؤں گی بابا جو زخمی کلیجے میں خید کھلا نہیں سکی تھی مجیبور ہوں میں آپ کو بتلا نہیں سکی تھی مجیبور ہوں میں آپ کو بتلا نہیں سکی تھی میں کسی کو بتاؤں گی میرا غال ہے کیسا ابھی کیسے وطن جاؤں گی بابا ابھی کیسے وطن جاؤں گی بابا شاہ بے ملاحظہ کرنگدرہ چار سالہ معصوم بچی سکینہ ہے مابی مسائل کی کیا مصیبتیں گزری ہیں جناب سکینہ کے اوپر تصفرشن ابھی کیسے وطن جاؤں گی بابا ابھی کیسے وطن جاؤں گی بابا دنی رات دعا کرتی ہوئے پالنے والے ایک ہی بار مجھے تو میری صغرا سے ملا دے ایک ہی بار مجھے تو میری صغرا سے ملا دے آتا ہے بہت یادی مجھے میرا مدینہ ابھی کیسے وطن جاؤں گی بابا ابھی کیسے وطن جاؤں گی بابا ابھی کیسے وطن جاؤں گی بابا تقدیر مجھے خیچ کے لائی غیبہ پہ برباد جہاں ہو گیا اممہ کا بھرا گئے برباد جہاں ہو گیا اممہ کا بھرا گئے اس عالم غیبت میں کہاں جائے یتیمہ ابھی کیسے وطن جاؤں گی بابا ابھرس کیسے وطن جاؤں گی بابا بابا کی شہادت کے بعد کیا بین فرماتی ہے بابی ایزار ابھرس کیسے وطن جاؤں گی بابا ابھرس کیسے وطن جاؤں گی بابا مر جاؤں گی بابا مر جاؤں گی بابا میں کبھی آپ کو تکلیف نہ دوں گی بابا میں کبھی آپ کو تکلیف نہ دوں گی ابھرس کی قدم بھی میرا دشوار ہے جینا ابھی کیسے وطن جاؤں گی بابا ابھرس کیسے وطن جاؤں گی بابا بابا کی شہادت کے بعد جناب سکینہ کے بعد ابھرس کیسے وطن جاؤں گی بابا ابھرس کیسے وطن جاؤں گی بابا کیا ہوگا اے بابا میں یہی سوچ رہی ہوں حالات زمانے کے مذب دیکھ رہی ہوں حالات زمانے کے مذب دیکھ رہی ہوں اسے حال میں بابا میرا دشوار ہے جینا ابھی کیسے وطن جاؤں گی بابا ابھرس کیسے وطن جاؤں گی بابا حسین کی شہادت کے بعد جو بچی سکینہ ہر بابیدہ جب کربلا میں پیدل چلنا پڑا ہر بابیدہ وہ بچی جو بچپن سے کبھی نہیں پیدل چلی تھی کبھی چچا کے بودھ میں کبھی ففی اممہ کی بودھ میں کھیلی تھی وہیں بچی ہے جب پیدل چلنا پڑا تو کیا بیان فرما دوں ابھی ایسے وطن جاؤں گی بابا ابھی ایسے وطن جاؤں گی بابا کیوں آپ نے مجھ کو کبھی پیدل نہ چلایا ہر وقت مجھے پیار سے گودھ میں اٹھایا ہر وقت مجھے پیار سے گودھ میں اٹھایا بس اس لیے آتا نہیں پیدل مجھے چلنا ابھی ایسے وطن جاؤں گی بابا ابھی ایسے وطن جاؤں گی بابا شب کے لاشے پہ سکینہ کا نوعہ ابھی ایسے وطن جاؤں گی بابا ابھی ایسے وطن جاؤں گی بابا آگھوں سے شبہ آش کی رواں غیر یہی رکھی کرے شکیوا غی خزن ایک یتیم آ کے لبوں پر شکیوا غی خزن ایک یتیم آ کے لبوں پر زندان تلقی کہتی رہی خواہ یہ یہ دنیا ابھی ایسے وطن جاؤں گی بابا ابھی ایسے وطن جاؤں گی بابا بابا جاؤں گی بابا ایسے وطن جاؤں گی بابا لابا ایسے جاؤں گی بابا ہماری مخابی انجمن انجمن تبلیغ ایسا جس انجمن کا دوڑا ہوتا ہے وہ ماتم کر لینا باقی ہے میں اس انجمن کے ماتم کے بورن کرنے کے بعد گزارش گزار ہوں انجمن جعفر نے ارشٹر ملتی براسم گر سے کیونہ ماتم کرنے کے لیان مادر ہے ماشرہ نجزہ کنگا اتنا بتا دے ظالم یزید اتنا بتا دے ظالم یزید جاسا کی آخر تونے شہید چاہو نہیں تھا زہرا کا چے چاہو نہیں تھا زہرا کا چے مقتل میں فاطمہ کرتی تھی بین مقتل میں فاطمہ کرتی تھی بین آئے حسینؑ میری مدد کو آئی ہوں میں میری مدد کو آئی ہوں میں تیرا کا پن ساتھ لائی ہوں میں میری مدد کو آئی ہوں میں تیرا کا پن ساتھ لائی ہوں میں سہہ خودو ہے میں مدد کو آئی ہوں میں لائی ہوں میں سہہ خودو ہے مقتل میں فاطمہ کرتی تھی بین مختل میں قاتمہ ترسید جب تماشا لگا ہے سکینہ کو 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 جب تماشا لگا ہے موسیقی 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 لال میدہ میں گیا تھا میرا پالی پینے بے رحم اس پے رحم تو نے ذرا بھی نہ کیا بے رحم اس پے رحم تو نے ذرا بھی نہ کیا بے رحم اس پے رحم تو نے ذرا بھی نہ کیا میرا سبر نہ رہا میرا سبر نہ رہا سنیں گے ترات یہ بتاو رہا خاصتا بچوں چاہیتا ہوں بے رہی خالی جھولا میرا سبر نہ رہا میرا سبر نہ رہا جب تیرا تیر چلا میں تھی در خیمہ پر جب تیرا تیر چلا میں تھی در خیمہ پر یہ پڑی دیکھ کے آنکھوں سے میں اپنے منظر آئے اس ماں سے تیرا ظلم نہیں دیکھا گیا آئے اس ماں سے تیرا ظلم نہیں دیکھا گیا میرا سبر نہ رہا میرا سبر نہ رہا بانو کہے کہ یہ بھی بند سنیں گے مادریا سبر کیا فائن کرتی ہے بطور خاص توجہ بھی جھولا میرا سبر نہ رہا میرا سبر نہ رہا سنیاں گوھوش میری کر کے ستمگار بتا کتنا آرام دجھے اور تیرے دل کو ملا ہو گیا ہرمولا کیا تیرا کلجہ ٹھانڈا ہو گیا ہرمولا کیا مولا کیا تیرا کل جا ٹھانڈا ہو گیا ہر مولا کیا تیرا کل جا ٹھانڈا میرا صغر نہ رہا میرا صغر نہ رہا سنیں گے حضراتی تصور شرط عدود پہ جہاں جہاں تک میری آوات پہنچ رہی ہے یا ہی خالی جھولا میرا صغر نہ رہا میرا صغر نہ رہا اس کا حلق مکہاں اور تیرا تیر کہاں تجھ کو معصوم نظر آیا نہیں میری جاں اس کا حلق مکہاں اور تیرا تیر کہاں تجھ کو معصوم نظر آیا نہیں میری جاں کیا تیرے دل میں نہیں آیا ذرا خوف خدا کیا تیرے دل میں نہیں آیا ذرا خوف خدا کیا تیرے دل میں نہیں آیا ذرا خوف خدا میرا صغر نہ رہا میرا صغر نہ رہا بانوں کہیں سنیں گے حضراتی ابھی بند پتہ رہے خواہ تو چاہیتا ہوں چاہ جہاں بھی موجود ہے خالی جھولا میرا صغر نہ رہا میرا صغر نہ رہا غم میرے جیسا کسی ماں کو دہر میں نہ ملے بانوں جس طرح سے اجڑی ہر کوئی نہ اجڑے غم میرے جیسا کسی ماں کو دہر میں نہ ملے بانوں جس طرح سے اجڑی ہر کوئی نہ اجڑے بیٹے کا غم بڑی مشکل سے حجی نے دیتا بیٹے کا غم بڑی مشکل سے حجی نے دیتا میرا صغر نہ رہا میرا صغر نہ رہا بانوں کہے کر سنیں گد رات یہ بتصور شکل ہے جہاں جہاں بھی موجود ہے بطور خواہ بچوں میرا صغر نہ رہا میرا صغر نہ رہا یاد بیٹے کیوں سے جب کبھی آ جاتی ہے زندہ رہتے ہوئے ماں لگتا ہے مر جاتی ہے یوں جڑ جاتی ہے اس ماں کی جہاں میں دنیا آ یوں جڑ جاتی ہے اس ماں کی جہاں میں دنیا آ میرا صغر نہ رہا 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 ہوتا ہے بیٹے کا غم زندگی کس طرح کٹتی ہے فقط ماں جانے زندگی کس طرح کٹتی ہے فقط ماں جانے رات کو جب اسے یاد آتا ہے اپنا بیٹا رات کو جب اسے یاد آتا ہے اپنا بیٹا میرا صغر نہ رہا 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 جاگتے جاگتے ہی رات گزر جاتی ہے بات بیٹے کے کہاں ماں کوئی سو پاتی ہے جاگتے راگتے ہی رات گزر جاتی ہے بے زبا بچے کا ہوتا ہے کچھ ایسا صدمہ بے زبا بچے کا ہوتا ہے کچھ ایسا صدمہ میرا صغر نہ رہا میرا صغر نہ رہا بانو کر کر یہ جھولا تیرا ہی خالی جھولا میرا صغر نہ رہا میرا صغر نہ رہا رو کر اپنا قلم کرتا ہے مہدی یہ دعا بر میں اجر کسی ماں کی نا بوش خدا صدمہ بچے کا نہیں مہدی یہ دعا صدمہ بچے کا نہیں مہا کو حجین دیتا صدمہ بچے کا نہیں مہا کو حجین دیتا ج appreciate شکریصا ٹھیک موسیقی موسیقی کسے جرم اتا پر گئے حاکم سے صدا پائے موسیقی 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 تم تال ہو دی پاپا اندرہ سن ہو کر جم قید میں ہو آئی پاپا اندرہ سن ہو کر کیوں قید میں ہو آئی کس جرم خطا پر یہ حاکموں سے سزا پائی چادر بھی نہیں سر پر چادر بھی نہیں سر پر سنیں گے حضرات ناہا بتا اور اخواہ جہاں جہاں بھی مومنین موجود ہیں شہدادی دیند سے ہندہ کیا کیا پوچھ رہی پید خارہ شام میں جہاں جہاں بھی مومنینے تصور سرطہ ناہا حضرات پر آئی مومنینہ تصور دل میں راہ مزدر مومنینہ تصور مومنینہ تصور زانجیر وہ بیڑی میں بیمار جو جکڑا ہے جانجیر و بیڑی میں بیمار جو جکڑا ہے اس دھوپ کی شیطت میں وہ خان کو پہ بیٹھا ہے بائی یہ سزا کیوں کر سنیں گے حضرات بتو رہے خانتا بچو سنیں گے حضرات سنیں گے حضرات پھر کیا شاہد آدین دہنہ سے پوچھ رہی ہے بتو رہے خانتا بچو چاہیتا ہوں بند پہ بیمار جو جکڑا ہے سنیں گے حضرات بند پہ تم کا یہ حبیدی آبوش میں باچی جو یہ آپ کے بیٹھی ہے بابوش میں باچی جو یہ آپ کے بیٹھی ہے بابا ہو کہاں پر تم کہے کہے کہ یہ روتی ہے دو میری خبر آ کر دو میری خبر آ کر دو میری خبر آ کر سنیں گے حضرات سنیں گے حضرات یہ بھی بند پہ بیمار جو دل میرا ہے مزتر تم کا نہ ہو بھی بھی کیا باب کے سینے سے محروم ہے یہ باچی کیا باب کے سینے سے محروم ہے یہ باچی کیا اس کے برادر وہ آمو بھی نہیں باقی کیا زندہ نہیں مادر کیا زندہ نہیں مادر کیا زندہ نہیں مادر تُم کور ہو بی بی ہندہ نے کہاں رو کر ہندہ ایک عجیب سوال کرتی ہے ساہزاد ایندہ سے پتا اور رہ ہوا توجہ چاہتا ہوئے دل میرا ہے مزتر تم کون ہو بی بی کس طرح سے کرتے کا اس کے ہے جلا دامن کس طرح سے کرتے کا اس کے ہے جلا دامن کیوں خاک ہے بالوں میں کیوں سوجا ہوا ہے تن اس سن میں جعفا اس پر تم کون ہو بی بی ہیندہ نے کہاں روکر سنیں گے حضرات یہ پر تصور شبط دل میرا ہے مزتر تم کون ہو بی بی ظاہر ہے یہ صورت سے یہ باچی اتیمہ ہے بسمت نے یتیمی کا آغست کو دکھایا ہے آتا ہے ترس اس پر آتا ہے ترس اس پر تم کون ہو بی بی ہیندہ نے کہاں روکر اب یہاں سے نوہاں پتہ رکھا ترس اس پر جو چاہتا ہوں جہاں جاں بھی موجود ہیں دل میرا ہے مزتر تم کون ہو بی بی جس دن سے میرے گھر میں آئے ہیں بوری دا سر ایک بی بی حسینہ کی دیتی ہے صدا روکر دل پھٹتا ہے یہ سن کر دل پھٹتا ہے یہ سن کر دل پھٹتا ہے یہ سن کر تم کون ہو بی بی ہیندہ نے کہاں ہیندہ شاہداد یہ دینب سے پھٹتا ہے پھٹتا ہے یہ پھٹتا ہے پھٹتا ہے جو چاہتا ہوں دل میرا ہے مزتر تم کون ہو بی بی دل میرا ہے مزتر تم کون ہو بی بی لگتی ہو مجھے بی بی لکھتے جگر زہراں اے نبو میری شہدادی آقا جی میرے باہر آقا جی میرے باہر آقا جی میرے باہر تم کون ہو بی بی ہیندہ نے کہاں رو کر تم کون ہو بی بی دل میرا سنیں گے اہدرات یہ پھٹتا ہے تم کون ہو بی بی یہ سن کے کہاں اس نے بس اپنا چھپا پہر رو کرنا چھپا اٹھا اٹھا آقا نمordo اہ جان گئی لانڈی موڑی چہرے کو اٹھاؤ تم او فاطمہ کی دکھتر او فاطمہ کی دکھتر او فاطمہ کی دکھتر تم تو نہ ہو بی بی ہندان کا حال و قید سنیں گے تو چار پانچ پنت چار پانچ پنت کی ضائمت ہے بتا رہا ہے دل میرا ہے مز تر تم کون ہے ہو بی بی لیکھا ہے روایت میں ہندہ کے تھی ایک بیٹی ہمرا جو ہندہ کے جیندان میں تھی آئی وہ بولی قریہ کے وہ بولی قریہ کے وہ بولی قریہ کے وہ بولی قریہ کے مرکان ہو بی 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 مرکان ہو بی بی مرکان ہو بی بی کہنے لگی اُلفت سے مرکان ہو بی بی مرکان ہو بی بی کیا صدمہ پڑا دل پر کیا صدمہ پڑا دل پر کیا صدمہ پڑا دل پر تُم کون ہو بی بی دل میں راہ مذکر تُم کون ہو بی بی فرمایا سکینہ نے رمولا سے بسد حسرا ہائے میرے بابا سے کتنی تھی مجھے ملفات ہر داغ ہائے دل پر ہ کون ہو بی بی پر دعا ہائے دل پر تُم کون ہو بی بی ورمی ملک力 ماشاء اللہ جزا کرنا بولا سلامت رکھیں گا سادا جناب زیرہ کن کے لارے کا پرسا دے رہی تھی ہماری مہمان انجمن بہت فیر پردر مسائل سے بھرا اولوہ پیش کر رہی تھی ہماری مہمان انجمن انجمن جعفر یا رشتر مطفر آزمگر جس انجمن کے نامیں تمام ہوئے دستے کاماتم کر یہ ناماقی ہے اب میں اس انجمن کے پوراً بعد گزارش گزار ہوں انجمن بلچنی سلام مطفر آزمگر سے کہ وہ نوہ خانو سے نظر کرنے کے لیے آمادہ رہے گی انجمن بلچنی سلام مطفر کے فوراً بعد میں گزارش گزار ہوں انجمن عزائی حسین جعفر آباد جلال پرسے کہ وہ نوہ خانو سے نظر کرنے کے لیے آمادہ رہے گی جا حسین انجمن بلچنی سلام مطفر آزمگر جلال پرسے موسیقا موسیقا جات ہوں اطن بھائی بھین گ تیل ہینا پھر دے جات ہوں اطن بھائی چھوکتے مہ دین نانچے جات ہوں اطن بھائی لاش پر تیری گھوڑیں موسیقی 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 موسیقا 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 اٹھا لو یہ مقتل نہیں کہتا راہا لاشے اصغر اے ماں مجھے تو جلتی زمین سے اٹھا لو یہ مقتل نہیں کہتا راہا لاشے اصغر اے ماں مجھے تو جلتی کمی سے اٹھا لو پڑی ہے میری لاش بے سر زمین پر اے ماں مجھے تو جلتی زمین سے اٹھا لو اے ماں مجھے تو جلتی زمین سے اٹھا لو اے ماں مجھے تو جلتی زمین سے اٹھا لو میرا ناد سب نے اٹھایا ہے اماں ہر ایک بی بیوں نے کلایا ہے اماں میرا ناد سب نے اٹھایا ہے اماں ہر ایک بی بیوں نے کلایا ہے اماں سبھی جان کرتی تھی مجھ پین چاور اے ماں مجھے تو جلتی زمین سے اٹھا لو اے ماں مجھے تو جلتی زمین سے اٹھا لو میرے زخیم سے خار کو خون صاف کر دو خطا اگر ہوئی ہو کوئی ماف کر دو میرے زخیم سے خار کو خون صاف کر دو خطا اگر ہوئی ہو کوئی ماف کر دو چھپا لو مجھے اپنے آ چل کے اندر چھپا لو مجھے اپنے آ چل کے اندر اے ماں مجھے تو جلتی زمین سے اٹھا لو اے ماں پتل میں کہتا رہا راش اصبر اے ماں مجھے تو جلتی زمین سے اٹھا لو اے ماں تیری آگو شکا میں پنا ہوں ابھی پاؤں پر بھی نہیں چل سکا ہوں ابھی پاؤں پر بھی نہیں چل سکا ہوں اے ماں تیری آگو شکا میں پنا ہوں ابھی پاؤں پر بھی نہیں چل سکا ہوں میری کموسنی پر ترس کھاؤ مادر اے ماں مجھے تو جلتی زمین سے اٹھا لو اے ماں مجھے تو جلتی زمین سے اٹھا لو سیتا مجھے نشانہ لگائی کھڑاتا میں کم سینے تا اور تیر ظالم بڑاتا میں کم سینے تا اور تیر ظالم بڑاتا سیتا مجھے نشانہ لگائی کھڑاتا میں کم سینے تا اور تیر ظالم بڑاتا مجھے نشانہ لگائی کھڑاتا اے ماں مجھے تو جلتی زمین سے اٹھا لو اے ماں مجھے تو جلتی زمین سے اٹھا لو گلے پر میرے تیر نہ حق لگایا شاقی حرمولا نے ترس بھی نہ کھایا شاقی حرمولا نے ترس بھی نہ کھایا زمین سے اٹھا لو گلے پر میرے تیر نہ حق لگایا شاقی حرمولا نے ترس بھی نہ کھایا شاقی حرمولا نے ترس بھی نہ کھایا اے ماں بہت سا گھ دل تا ستم گر اے ماں مجھے کو جلتی زمین سے اٹھا لو اے ماں مجھے کو جلتی زمین سے اٹھا لو سنا مسیل اکبر کے کھایا ہے میں نے دوبارہ عزیت اٹھایا ہے میں نے دوبارہ عزیت اٹھایا ہے میں نے دوبارہ عزیت اٹھایا ہے میں نے لا حد سے نکالا اے نیزا چوبا کر لا حد سے نکالا اے نیزا چوبا کر اے ماں مجھے کو جلتی زمین سے اٹھا لو اے نیزا چوبا کر دیکھ لو میرا سر بھی جدا ہے یہ مجھے بے ہوئی ظلم کی نیتہا ہے ذرا دیکھ لو میرا سر بھی جدا ہے میرا بھی لائیلے گائے کاٹ کر سہے میرا بھی لائیلے گائے کاٹ کر سہے اے ماں مجھے کو جلتی زمین سے اٹھا لو اے ماں مجھے کو جلتی زمین سے اٹھا لو غموں سے اشادہ بٹی چور مادر بادیر سماں میں تھی مجھبور مادر بادیر سماں میں تھی مجھبور مادر بادیر سماں میں تھی مجھبور مادر یہ سنتی رہیمہ رکھے دل پہ پاتر یہ سنتی رہیمہ رکھے دل پہ پاتر یہ سنتی رہیمہ رکھے دل پہ پاتر میں تیری لاشی پہ رونے کے لیے آئی ہوں تیری لاشی پہ رونے کے لیے آئی ہوں تو میری لاش پہ رویا ہے باہت اے بھائیہ میں تیری لقص پہ رونے کے لیے آئی ہوں ناشر سجاد پہ یہ ہو ہے سکی مانے کا حال میں تیری لقص پہ رونے کے لیے آئی ہوں دو بدے ہاتھوں پہ اٹھاتا جنازہ میرا تیری غربت تھی عجب میرا کفنیتا کریتا کم سے کم تم کو میرے بھائی کفن ملے تو گیا کم سے کم تم کو میرے بھائی کفن ملے تو گیا میں تیری لقص پہ رونے کے لیے آئی ہوں سکی مانے کا حال میں تیری لقص پہ رونے کے لیے آئی ہوں دیکھا مینے حال میں جب زخڑ وہ میری پنڈے لے گا پھر ہو ٹھول ہے jalabar پھر ہو ٹھول ہے دسکے یا رے انہیں عشی آیا وہ تو مر جاتے اگر دے کہ تجھی را میرا وہ تو مر جاتے اگر دے کہ تجھی را میرا میں تیری لاش پہ رونے کے لیے آئی ہوں میں تیری لاش پہ رونے کے لیے آئی ہوں تُم میرے ماں ست چالیس برس روئی ہو ست چالیس برس روئی ہو میرے حالات پہ اے بھائی بہت ساری پہ ہو بہت ساری پہ بہت ساری پہ ہاں جیتا زہر ہر زخم ہمارے تن کا میں تیری لاش پہ رونے کے بہت ساری پہ بہت ساری پہ ہاں تیرے گلے میں میرے گردن میں میرا سار بہت ساری پہ تُو ایک سال تلکی ہوئی آئی تیری بہت ساری پہ بہت ساری پہ مات جب آئی مجھے آئی تُو نے پھر دفن آیا مات جب آئی مجھے آئی اپنے پھر دفن آیا میں تیری لاش پہ رونے کے بے تیری لاش پہ رونے کے بہت ساری پہ بہت ساری پہ پہ رونے کے بہت ساری پہ رہی مجھے آئی شیمالی جا کمار تاتا مجھے کو تواچا بھائی آر شیمالی جا کمار تاتا مجھے کو تواچا بھائی آر آئے دشوار رہا ساں سکا لینا میرا آئے دشوار رہا ساں سکا لینا میرا میں تیری لاش پہ رونے کے لیے آئی ہوں آئے دشوار رہا سکینہ نے کہا میں تیری لاش پہ رونے کے لیے آخری بھائی آئی ہوں کتنی حسرت تھی وطن کی میں وطن آئی ہوں دیکھنے میں تیری لاش کا کفل آئی ہوں مجھ سے تو بہتر ہے مقادر تیرا اے آپی مجھ سے تو بہتر ہے مقادر تیرا میں تیری لاج میں رونے کے لیے آئی ہوں لاج ساتھ پہ یہ نور سکینہ نے کہا میں تیری لاج پہ رونے کے لیے آئی ہوں اے مبارک کے اٹھا عبید کا جانا دا جس دا بھر کے یہ قریب لگی رونے سکینہ آتاں میرے بھائی تو غموں نے نہیں ایک پل چھوڑا میرے بھائی کو غموں نے نہیں ایک پل چھوڑا میں تیری لاج پہ رونے کے لیے آئی ہوں میں تیری لاج پہ رونے کے لیے آئی ہوں مریا کہتے ہیں ملیا کہتے ہیں مر جاؤں گی بابا آجات میں کہتے ہیں کی مر جاؤں گی بابا مر جاؤں گی بابا زینہ کے آجرے میں آجر میں گئی دکھیا کس دیا اٹھائے گا مر جاؤں گی بابا کس دیا اٹھائے گا تو مر جاؤں گی بابا مر جاؤں گی بابا کس دیا اٹھائے گا مر جاؤں گی بابا جوابی جان سارے جان سارے والا آؤ یا یا میران اگر بھی نائے ہر میں کی جلنا ہوں گی بابا ہر میں کی جلنا ہوں گی بابا ہر میں کی جلنا ہوں گی بابا حسن خون سے ہوا ہاتھ کا قفل ملا قربت حسن پر رو رہی ہے کربلا بسن خون سے ہوا خاک کا قفل ملا قربت حسن پر رو رہی ہے کربلا بسن خون سے ہوا ہاتھ کا قفل ملا قتل کا حسین کے کیسے بھولے ماجرہ بسن خون سے ہوا خاک کا قفل ملا قربت حسن پر رو رہی ہے کربلا بسن خون سے ہوا خاک کا قفل ملا قربت حسن پر رو رہی ہے کربلا بسن خون سے ہوا خاک کا قفل ملا قربت حسن پر رو رہی ہے کربلا بسن خون سے ہوا قربت حسن پر بسن خون سے ہوا قربت حسن پر رو رہی ہے کربلا بسن خون سے ہوا خون سے ہوا خون سے ہوا خون سے ہوا تیوجب بسن خون سے ہوا کیسے ہوا سائٹ اللہ قربت حسین پر رو رہی ہے کربلا حسن خون سے ہوا پاکتا کا فن ملا ظلم آج تک کہیں ایسا تو سنا نہیں کوئی بھوکے پیاسے کا سر قلم ہوا نہیں کوئی بھوکے پیاسے کا سر قلم ہوا نہیں جو ستم حسین پر جربلا میں ہو گیا خسل خون سے ہوا آٹھ کا کفن ملا قربت حسین پر رو رہی ہے کربلا خسل خون سے ہوا آٹھ کا کفن ملا تین دن کی پیاس میں زبحہ شاہ ہو گئے گود میں عجل کی وہ تربلا میں سو گئے حسین پر رو رہی ہے کربلا میں سو گئے حشر تک رو لائے گا خون دل یہ سانہا خسل خون سے ہوا آٹھ کا کفن ملا قربت حسین پر رو رہی ہے کربلا خسل خون سے ہوا آٹھ کا کفن ملا جبرائیل روتے ہیں دل میں اپنے سوچ کر جھولا کر جھولا نے جس کا میں گیا زمین پر جھولا کر جھولا نے جس کا میں گیا زمین پر آج اس کی لاش پر پڑھ رہا ہوں مرسیاں غسل خون سے ہوا آٹھ کا کفن ملا مرمت حسین پر رو رہی ہے کربلا جو سل خون سے ہوا آٹھ کا کفن ملا مہمہ بلا کے یہ ظلم مہمان پر نہ نبی کا پاس ہے نہ انہیں خدا کا ڈر نہ نبی کا پاس ہے نہ انہیں خدا کا ڈر کیسے سنگ مل ہے یہ عاشقیہ میرے خدا خسل خون سے ہوا کارک گاہ کا پن ملا عبت حسین پر دو رہی ہے کربلا خسل خون سے ہوا کارک گاہ کا پن ملا لے کے سر وہ کافلا شام کو رما ہوا وہ نہیں پونا تمہ میرے کا رما ہوا سب کے سب چلے گئے اب نہیں کوئی رہا خسل خون سے ہوا کارک گاہ کا پن ملا عبت حسین پر دو رہی ہے کربلا خسل خون سے ہوا کارک گاہ کا پن ملا لکھتا ہوں آمار ابو داستا حسین کی بے کسی رولاتی ہے شاہ مشر قین کی بے کسی رولاتی ہے شاہ مشر قین کی جسم کے بلا میں تھا ملک شام سر گیا بسل خون سے ہوا کارک کارک کفن ملا جسی رولتائی ہے شاہ مشر قین کی بےütün خون سے ہوا کارک کارک کفن ملا قاتل کو قاتلے لے دو سوکھا ہوا گلہ امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے مانا کا میرے کرنا ہے وعدہ مجھے وفا امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے امہ میرے گلے کی ضرورت ہے دین کو امہ میرے گلے کی ضرورت ہے دین کو ہونے دو سی بہا جلد خدا کے امین کو ہونے دو سی بہا جلد خدا کے امین کو زندہ رہے گا دین کٹے گا جو سر میرا امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے زندہ رہے گا دین کٹے گا جو سر میرا امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے مانا کا میرے کرنا ہے وعدہ مجھے وفا امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے خانجر رکا ہوا ہے ستم گھر کا دین سے خانجر رکا ہوا ہے ستم گھر کا دین سے حائل گلہ ہے آپ کا کیسے چھوڑی چلے حائل گلہ ہے آپ کا کیسے چھوڑی چلے شبیر یہ اشارے میں دیتے رہے صدا خانجر رکا ہٹا لو گلے سے حسین کے شبیر یہ اشارے میں دیتے رہے صدا امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے مانا کا میرے کرنا ہے وعدہ مجھے وفا امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے امہ خوشی سے سر کو کٹا لے دو مجھے امہ خوشی سے سر کو کٹا لے دو مجھے قاتل ہے انتظار میں اب چھوڑ دیجئے قاتل ہے انتظار میں اب چھوڑ دیجئے دل میں ہے میرے جامے شہادت کا حسین کے امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے دل میں ہے میرے جامے شہادت کا حسین کے امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے مانا کا میرے کرنا ہے وعدہ مجھے وفا امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے لمحے کا مہمال ہے یہ آپ کا پسر لمحے کا مہمال ہے یہ آپ کا پسر میری طرف سے پھیر لو امہ ذرا نظر میری طرف سے پھیر لو امہ ذرا نظر امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے مانا کا میرے کرنا ہے وعدہ مجھے وفا امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے بچپن میں میں نے نانا سے وعدہ کیا تھا جو بچپن میں میں لے نانا سے وعدہ کیا تھا جو امہ پسر کے وعدے کو انجام دینے دو اب جلد ہونے والا ہے نانا کا سامنا امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے اب جلد ہونے والا ہے نانا کا سامنا امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین سے جس دم گلہ کٹے گا تیرے نور آئے لکا جس دم گلہ کٹے گا تیرے نور آئے لکا نور کے سنا پہ دیکھو گی تم سر حسین کا ہونے کو انقریب ہے محشہ ابھی بپا امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے ہونے کو انقریب ہے محشہ ابھی بپا امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے امہ آر سن کے روتی ہیں کس درجہ پادمہ امہ آر سن کے روتی ہیں کس درجہ پادمہ زہرہ ہی جانتی ہے یا جانے اسے خدا دی ہے چھری کے نیچے سے سرور نے جو صدا امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین کے دی ہے چھری کے نیچے سے سرور نے جو صدا یہ چھری کے نیچے سے سرور نے جو صدا امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین سے امہ گلہ ہٹا لو گلے سے حسین سے پیاستی نہ مر گئی بے غصوں کی بات کوئی شمر سے یہ بول دے اسمان ظلم وہ گردن سے آکے کول دے بے غصوں کی بات کوئی شمر سے یہ بول دے اسمان ظلم وہ گردن سے آکے کول دے مٹ گیا ہو گا گلا بھئیا سکینہ مر گئی مٹ گیا ہو گا گلا بھئیا سکینہ مر گئی بھئیا سکینہ مر گئی ہاتھ رکھ کر نوز پر دیکھو کہیں چلتے نہ ہو جا کہیں بچی کے سینے میں ابھی اٹکی نہ ہو ہاتھ رکھ کر نوز پر دیکھو کہیں چلتے نہ ہو جا کہیں بچی کے سینے میں ابھی اٹکی نہ ہو باگلا اس کا بدھا بھئیا سکینہ مر گئی بھئیا سکینہ مر گئی مر زندہ سے اٹھا بھئیا سکینہ مر گئی پہلے آٹھا رابنی حاشم کو زینب رو چکے ایک نشان بھائی کی تھی ہاتھ اسے دھو چکے بھئیا سکینہ مر گئی پہلے آٹھا رابنی حاشم کو زینب رو چکے ایک نشان بھائی کی تھی ہاتھ اسے دھو چکے جسم ہے تنڈا پڑا بھئیا سکینہ مر گئی جسم ہے تنڈا پڑا بھئیا سکینہ مر گئی اور زندہ سے اٹھا بھئیا سکینہ مر گئی ہے تماجوں کے نشان پیسے پڑے رخ سار پر اور بھرا درد یتیمی سے سکینہ کا حیث ہے جسم ہے تنڈا پڑے رخ سار پر اور بھرا درد یتیمی سے سکینہ کا حیث ہے موت کے اوڑ ہے ردہ بھئیا سکینہ مر گئی موت کے اوڑ ہے ردہ بھئیا سکینہ مر گئی اور زندہ سے اٹھا بھئیا سکینہ مر گئی لانے سے گردن میرا سے خون سے ڈوبے ہوئے آؤ گے کب نہر سے میرے چچا کہتے ہوئے لانے سے گردن میرا سے خون سے ڈوبے ہوئے آؤ گے کب نہر سے میرے چچا کہتے ہوئے چھوڑ کر یہ کابلا بھئیا سکینہ مر گئی چھوڑ کر یہ کابلا بھئیا سکینہ مر گئی چھوڑ کر زندہ سے اٹھا بھئیا سکینہ مر گئی چھوڑ کی زنجیر کی آواز گوجی قید میں یوں بہن کے پاس پہنچا ایک بھائی قید میں جوں بہن کے پاس پہنچا ایک بھائی قید میں سن کے زینب کے صدا بھئیا سکینہ مر گئی سن کے زینب کے صدا بھئیا سکینہ مر گئی چھوڑ کر زندہ سے اٹھا بھئیا سکینہ مر گئی حیدر زندہ پہ آئے پھر وہ مہمانِ ازا شام کے بچے وسی سننے کو قرآنِ ازا حیدر زندہ پہ آئے پھر وہ مہمانِ ازا شام کے بچے وسی سننے کو قرآنِ ازا صاف قہدو جا کے کیا بھائیا سکینہ مر گئی صاف قہدو جا کے کیا بھائیا سکینہ مر گئی مر گئی مجھے جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دینا یہ بولی قید میں عابد سے ساہتی جھکیا مجھے جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دینا دفن جو لائے ستمگار اسے مت لینا مجھے جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دینا یہ بولی قید میں عابد سے ساہتی جھکیا مجھے جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دینا کفن جو لائے ستمگار اسے مت لینا مجھے جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دینا یہ بولی قید میں عابد سے ساہتی جھکیا مجھے جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دینا علا کے بولی قید میں عبان کر دینا علا کے بولی قید میں اتساڈیا علا کے ب poison موسیقی 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 ہے میدان سے آئی دولاشِ برابر کے جو مقتل میں پڑے ہیں مردیس میں زینب کی لٹی ہے یہ کمائی دولاشِ برابر کے جو مقتل میں پڑے ہیں زینب کی زبا پر تھا یہی اونو محمد زینب کی زبا پر تھا یہی اونو محمد تو مر گئے ماں جیتی رہی اونو محمد تو مر گئے ماں جیتی رہی اونو محمد مسند پہ حشابیر نے جب لاش لٹائی مسند پہ حشابیر نے جب لاش لٹائی مسند پہ حشابیر نے جب لاش لٹائی دولاشِ برابر کے جو مقتل میں پڑے ہیں مردیس میں زینب کی لٹی ہے یہ کمائی دولاشِ برابر کے جو مقتل میں پڑے ہیں وہ تاجو وطن ان کے جنازے کو اٹھاتی وہ تاجو وطن ان کے جنازے کو اٹھاتی زینب انہیں خود ہاتھ سے تربت میں سلا تھی زینب انہیں خود ہاتھ سے تربت میں سلا تھی زوٹا سا کفن بھی انہیں مادے نہیں پائی زوٹا سا کفن بھی انہیں مادے نہیں پائی زوٹا سا کفن بھی انہیں مادے نہیں پائی دولاشِ برابر کے جو مقتل میں پڑے ہیں مردیس میں زینب کی لٹی ہے یہ کمائی دولاشِ برابر کے جو مقتل میں پڑے ہیں شابیر نے پھر دونوں جنازوں کو اٹھایا شابیر نے پھر دونوں جنازوں کو اٹھایا ہم راہ شہیدوں کے ہے مقتل میں لٹایا ہم راہ شہیدوں کے ہے مقتل میں لٹایا اے خون میں ان دونوں کی مئیت بھی نہ آئی اے خون میں ان دونوں کی مئیت بھی نہ آئی اے خون میں ان دونوں کی مئیت بھی نہ آئی دولاشِ برابر کے جو مقتل میں پڑے ہیں دیس میں زینب کی لٹی ہے یہ کمائی دولاشِ برابر کے جو مقتل میں پڑے ہیں مظلوم ہے کس درجہ ہو حیدر کے نوا سے افسوس زمانے سے گئے دونوں ہی پیاسے ایک بود بھی پانی کی دا میں زبہا نہ پائی ایک بود بھی پانی کی دا میں زبہا نہ پائی ایک بود بھی پانی کی دا میں زبہا نہ پائی دولاشِ برابر کے جو مقتل میں پڑے ہیں پردیس میں زینب کی لٹی ہے یہ کمائی دولاشِ برابر کے جو مقتل میں پڑے ہیں جس وقت مدد کے لئے مامو کو پکارا جس وقت مدد کے لئے مامو کو پکارا عباس گئے ایک کا لاشا ہے اٹھایا عباس گئے ایک کا لاشا ہے اٹھایا اور دوسری شاپیر نے ہی لاش اٹھائی اور دوسری شاپیر نے ہی لاش اٹھائی اور دوسری شاپیر نے ہی لاش اٹھائی دولاشِ برابر کے جو مقتل میں پڑے ہیں پردیس میں زینب کی لٹی ہے یہ کمائی دولاشِ برابر کے جو مقتل میں پڑے ہیں پیاسی ہے سکینہ بھی بہت پیاسا ہے اسغر یہ سوچ کر دیکھا بھی نہیں نہر کو مڑ کر یہ سوچ کر دیکھا بھی نہیں نہر کو مڑ کر اس درجہ وفادار تھے وہ دونوں ہی بھائی اس درجہ وفادار تھے وہ دونوں ہی بھائی اس درجہ وفادار تھے وہ دونوں ہی بھائی دولاشِ برابر کے جو مقتل میں پڑے ہیں پردیس میں زینب کی لٹی ہے یہ کمائی جس وقت زفر کوفے کو چلنے لگی زینب کی لٹی ہے بے چین ہوئی مام تا کہنے لگی زینب کی لٹی ہے بے چین ہوئی مام تا کہنے لگی زینب کی لٹی ہے تیرے میری کمائی اے کربو بلا پاس تیرے میری کمائی اے کربو بلا پاس تیرے میری کمائی دولاشِ برابر کے جو مقتل میں پڑے ہیں پردیس میں زینب کی لٹی ہے یہ کمائی تیرے میری کمائی تیرے میری کمائی تیرے میری کمائی انجمن ہائی ماطمی تشریف بلا رہی ہے مولانا سیدounce مولانا سیدحم ارسلیون صعب اور اس جلو سے ادا میں ہندوستان کی مشہور و معروف انجمن ہائے ماتمی تشریف لارہی ہے انجمن اباسیا قدیم سلطانپور انجمن سجادیا گھوسی مہو انجمن چافریا رنشٹر گوپا گنجمہو انجمن بلشل اسلام اکبر پر امیرکر نگر مخامی انجمن انجمن دستہ اباسیا سینی آسمگر اور آپ حضرات سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنے کی برخلوص استدوا ہے جناب زہرہ پوندلال کا پرسہ دی رہی تھی ہماری مہوان انجمن انجمن جافریا رنشٹر جلال پور جس انجمن کا ایک نوحہ تمام ہوا اور اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے ذخریر ہوگی جس کو شہزاد خدابت آلی جناب مورانہ سرات میں دی خاصا ابٹرلا خداب فرمائیں گے کہ ہر کے دل میں جو رتے بیدار پیدا ہو گئی سایہ دیوار سے دیوار پیدا ہو گئی بیڑیوں کی زور میں بسترے راہت میں سر دھلنے لگا اپنا یسے کہ ہر کے دل میں جو رتے بیدار پیدا ہو گئی سایہ دیوار سے دیوار پیدا ہو گئی بسترے راہت میں سر دھلنے لگا اپنا یسے بسترے راہت میں سر دھلنے لگا اپنا یسے بیڑیوں کی زور میں جھنکار پیدا ہو گئی کہ ہر کے دل میں جو رتے بیدار پیدا ہو گئی سایہ دیوار سے دیوار پیدا ہو گئی بسترے راہت میں سر دھلنے لگا اپنا یسے بیڑیوں کی اس رول میں جھنکار پیدا ہو گئی تو ہاتھ کٹو گے ازاداروں کے آخر کب تلک پوری نسلم جعفر تیار پیدا ہو گئی پوری نسلم جعفر تیار پیدا ہو گئی آئیے میں بہتی ادبو اعترام سے گزاری شہدار ہوں شہداد خطابت آلی جناب مولانا سراد میں دیخان صاحب قبلہ سے ان کے سبال میں بلندرین سروار پڑے پر محمد راہدی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذیب لا یبلغو مدھته القائلون ولا یحسی ناماؤہ العادون الصلاة والسلام علن نبی الامی المکی المدری العربی القرشی الحاشمی الابتہی اتحانون السید البہی السراج المزید وَالْقَوْقَبِ الدُّرِّ صَاحِبِ وَقَارِ وَالسَّكِينَةِ الْمَدْفُونُ بِعَرْزِ الْمَدِينَةِ بِالْقَاسِ مُحَمَّدِ سُمَّ السَّلَاطُ وَالسَّلَامُ عَلَى السَّيَّدِ الْمُتَاحَرِ وَالْإِمَامِ الْمُزَفَّرِ وَشَجَاءِ الْغَزَنْفَرِ قاسمِ طوبہ وَالسَّقَر فَاتِحِ بَدْرُ وَحُنَيْنُ وَخَيْبَر قَاتِلِ مَرْحَبُ وَالْمُدْر سَاقِئِ قَوْسَر غَالِبْ قُلِّ غَالِ مَطْلُوبِ قُلِّ تَعْلِقِ وَالَىٰ اَهْلِ بَيْتَهِ الْتَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ حَجْمَئِينَ اما بعد فقط قول السادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم قُونَ نَا زَيْنًا وَلَا تَقُونُ عَلَيْنَا شَيْنًا اے بابا زِبَلَنَا رَيْسَلْوَات اللہ الرحمن 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 بہرحال ماشاء اللہ عزتدار گھرانوں سے تعلق رکھتا ہوا یہ شریف مجموع جو میرے سامنے تشریف فرما ہے ہمارے جوان سامنے آجائی ہم مضبوط قافلہ ہے سامنے آجائی تو ہمارے جوان نوجوان بزرگ ہمسن کمسن سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے دنیا کے تعلیمی نظام میں دیکھا اگر کوئی بچہ بڑے کے کلاس میں پہنچ جائے اگر کوئی الکیجی کا بچہ ہائی سکول کے کلاس میں چلا جائے تو استاد یہ کہے گا تیچر یہ کہے گا بیٹا ابھی تم بچے ہو بچوں کے کلاس میں بیٹھو اگر کوئی بڑا بچے کے کلاس میں چلا جائے تو استاد یہ کہے گا تیچر یہ کہے گا تم یہ سب پڑھ چکے ہو وقت کیوں برواد کر رہے ہو بڑے ہو بڑوں کے کلاس میں بیٹھو یعنی پتا چلا دنیا کے تعلیمی نظام میں یہ قانون بنا کہ چھوٹا چھوٹے کے کلاس میں بیٹھے بڑا بڑے کے کلاس میں بیٹھے سلام کرو بی بی سیدہ زینب کو ایسی درسگاہ بنا دی کیا چھوٹا ہے وہ بھی بیٹھے بڑا ہے وہ بھی بیٹھے ایک سلوات پڑھیں باوازیں تو ہمارے امام نے فرمایا اے میرے شیعوں میرے لیے باعث زینت بننا باعث زلت نہ بننا زینت کہتے کسے ہے زینت کے معنی کیا ہے آپ بلندی پر بیٹھو ہو میرے نوجوانوں ہاتھ اٹھانا لگے کہ میں آپ تک پہنچ رہا ہوں میرا جملہ زینت کہتے کسے ہے زینت کا مفہوم کہہ زینت کا لفظ سمجھ میں نہ آتا اگر ایک نام آسمان سے زین العابدین نہ آتا میں تھیرے دیرے آپ سے قریب ہوتا ہوں زینت کا لفظ دامن اسلام کی سمجھ میں نہ آتا اگر ایک نام آسمان سے زین العابدین نہ آتا لکب کا زین العابدین ہونا اس بات کی دلیل ہے عوام کے سجدے اور ہے امام کے سجدے نہیں تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائیے گا امام کے سجدے اور عوام کے سجدے اور ہے عابد زین العابدین یعنی عابدین کی زینت کہ بھلا عابد کہتے کسے ہیں عابد کے معنی کیا ہے عابد کے مفہوم کیا ہے یعنی جو میار خدا پر عبادت کرے وہ ہوتا ہے عابد جو ایسے عبادت کرے جیسا وہ معبود ہے آپ میری طرح متوجہ رہیے گا جو ایسے سجدہ کرے جیسا وہ مسجود ہے آپ کو پوری دنیا میں عابدین نہیں ملیں گے ہمارے پاس زین العابدین ہے ایک سلوات پڑھیں باوازن اللہ ہمارے پاس زین العابدین ہے کوشش رہے گی کہ موضوع سے گفتگو کرو زین العابدین یعنی عابدین کی زینت امام نے فرمایا اِنَّا لِقُلِّ شَيْءٍ زِيْنَتٌ ہر شیئے کی ایک زینت ہوتی ہے پھول گلشن کی زینت ہے ستارے افلاق کی زینت ہے زیورات عورتوں کی زینت ہے الْعَقْلُ زِيْنَتُ الرِّجَالِ آقل مردوں کی زینت ہے الفساحت زینت الْقلام فساحت کلام کی زینت ہے البلاغت زینت المتقلم بلاغت متقلم کی زینت ہے لباس بطن کی زینت ہے ولایتِ علی آمال کی زینت ہے نہیں نہیں دیکھیں زبانیں وہ نہیں اچھی لگتی جو چوراہے پر بولے زبان وہ ہی اچھی لگتی ہے جو فرشِ اعضاء پر بولے اس لیے کی قبلہ دیکھیں اگر آئے ہے تو بولنا بھی عبادت ہے ولایتِ علی آمال کی زینت ہے میرا اللہ کو کرو اسلام ہو جنابِ جندب ابن جنادہ جنابِ ابو ذرِ گفاری ضعیفی کے عالم میں ہاتھوں میں عصا لے کرو مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے اور کہتے تھے لوگوں اپنے بچوں کو خاتے ولایتِ علی پر تربیت دیا کرو اگر تمہارے بچے تمہاری نہ مانے تو بچوں کو کچھ مت کہنا ان کی ماہوں کا کردار دیکھ لینا لَرَا حَيْدَرِ لَرَا حَيْدَرِ اس لیے جو جانتے ہیں مجھ سے متاثریں ہیں جو مجھ سے واقف ہیں کیونکہ زینت کہتے ہیں کسی ہے دیکھیں تقریر یا جلوس یا مجلس میں آئے ہیں تم مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے مجلس میں بولنا بھی عبادت ہے پوچھنے والے نے جنابِ سلمان سے پوچھ لیا اے سلمانِ محمدی انسان کو کتنا بولنا چاہیے انسان کو کتنا کلام کرنا چاہیے تو جنابِ سلمان نے کہا بہتر تو یہی ہے کہ انسان کم بولے مگر جب ذکر علی کے گھر کا آ جائے جب تک زبان نہ کٹے بولتا رہے ایک سلوات پڑھیں بہوارے جب تک زبان نہ کٹے بولتا رہے قبلہ ان کی محبت میں بولا کیسے جاتا ہے کون ہے جنابِ سلمان دروازِ زہرہ کا تواف کرنے والے سلمان علی کے دروازے پر بیٹھنے والے سلمان جنابِ سلمان فارس کے رہنے والے تھے پوچھنے والے نے جنابِ سلمان سے سوال کر لیا اے سلمانِ محمدی تم تو شیراز کے رہنے والے تھے آخر وجہ کیا ہے یہاں تو دروازِ زہرہ پر بیٹھے رہتے ہو پوچھنے والے نے کہا اے سلمان تم تو شیراز کے رہنے والے تھے تمہارے اپنے غلام تھے تمہارے اپنے نوکر تھے تمہارا اپنا قبیلہ تھا وہاں سب کو چھوڑ کر دروازِ زہرہ پر کیوں پڑے رہتے ہو جنابِ سلمان نے کہا سنو پہلے جہاں میں رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے اب جہاں رہتا ہوں یہاں ستارہ ایک سلوات پڑے ہوں تو ان کا ذکر عبادت ہے زین العابدین اور صرف زین العابدین نہیں بلکہ سید الساجدی یعنی سید الساجدی کی بلا ساجد نہیں سید الساجدی کون ہے سید الساجدی نبی سے بہتر قیام کسی نے نہیں کیا علی سے بہتر رکو کسی نے نہیں کیا حسین سے بہتر سجدہ کسی نے نہیں کیا اب بھی نہیں سمجھے تو حسین کی موجودگی میں سید الساجدین کہلائے اسے سجاد کہتے ہیں ساجد نہیں سجاد سجاد ساجد ہوتا ہے ہر ساجد کا مقدر نہیں کہ سجاد بن جائے آپ میرے ساتھ رہی ہیں میرے نوجوانوں ساجد کسے کہتے ہیں سجاد جو بست ہو کر سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں جو عالی ہو کر سجدہ کرے اسے سجاد کہتے ہیں جو آزائے سجدہ سے سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں جس نے تخلیقِ آزائے سے پہلے سجدہ کیا ہو اسے سجاد پوچھنے والے نے امام سے پوچھا اے میرے مولا اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ خدا سے کتنا قریب ہے تو کیسے دیکھیں تو میرے مولا نے کہا یہ مت دیکھنا کی نماز کتنی پڑھتا ہے یہ مت دیکھنا کی روزے کتنے رکھتا ہے یہ مت دیکھنا کی حج پر کتنی بار گیا ہے بلکہ یہ دیکھنا کہ دوسروں کا حق تو نہیں مارتا ہے دوسرا یعنی کتنا ہی بڑا ساجد کیوں نہ ہو سجدے پہ سجدہ کرتا ہو اگر دوسروں کا حق مارتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں جملہ کہوں جس کا اپنا سجدہ اپنا تارف نہ کروا سکے اسے ساجد کہتے ہیں جس کا سجدہ خدا کا تارف گڑوا دے اسے سجدہ ایک سنوات پڑھیں باوالی دوسروں کا حق مارتا ہے جتنا میں اکیلے بول رہا ہوں جتنا اکیلے بول رہا ہوں آپ سب مل کر بول دیں گے تو دوسروں کا حق مارتا ہے دربار میں دو خطبے بڑے مقبول ہوئے دربار یزید میں ایک خطبہ جناب زینب کا اور ایک خطبہ مولا سجاد کا یہ دو خطبے ان دونوں خطبوں میں فرق کیا تھا مولا سجاد پورے خطبے میں بتلاتے رہے یزید پیچان ہم کا انہیں جناب زینب نے پورے خطبے میں بتلایا یزید پیچان تو کون ہے یزید اپنی اوقات پیچان جناب زینب نے کہ یہ بنات تو لقا ہمارے آزاد کردہ گلاموں کی اولاد جناب زینب ایک جملہ کہوں پوری تقریر ایک طرف یہ جملہ ایک طرف دربار یزید میں علی کے لہجے میں میعار خدا پر بولنے والی فلبدی متقلمہ کو زینب کہتے ہیں یہ دو خطبے دربار میں دیئے گئے جناب زینب نے پورا ماحول بنایا اس کے بعد مولا سجاد اٹھے کیا تاریخی خطبہ دیا ہے مولا سجاد نے وہ خطبہ ہے میں لکھ کر لیا ہوں مولا سجاد جب دربار میں آئے دربار یزید میں تو ایک یزید نے قرائے کا خطیب بلایا تھا قرائے کا خطیب وہ بلندی پر جا کر یزید کنارہ بلند کرتا ہے یزید فاتح ہو گیا یزید جیت گیا مولا سجاد نے قرائے کے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تجھ پر لانت ہو تو نے یزید کو رازی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا اللہ کو ناراض کر دیا مولا سجاد نے تاریخی خطبہ دیا دربار یزید میں خطبہ سنیے میرے نوجوانوں پوری تقریر بھول جائیے گا خطبے کو یاد رکھیے گا تاریخی خطبہ بہتاریخ ایک سفر بروس جمعہ بمقام دربار یزید خطیب امام سجاد علیہ السلام موضوع ولایت علی کہاں ہیں آپ کہاں ہے توجہ نہیں کر رہے ہیں موضوع ولایت علی جو مولا سجاد نے بھرے ہوئے دربار میں خطبہ دینا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الناس اوٹینا سدن وفزلنا بسبین اوٹینا العلم والحلم والسماحتہ والفساحتہ والشجاہتہ والمحبتہ فی القلوب المومنین وفزلنا بے انہ منہ نبی المختار ومنہ صدیق ومنہ طیار ومنہ صد اللہ وصد صلیق ومنہ سبتہ حضر تابع مر رفنی فقدہ رفنی ملам یارفنی ملрам یارفنی یم بات رہو بے حسابی ونسادی ایوہ الناس انا بلو مکط وعبمنا انا بلو مکط ومنا انا بلو زمزم وصفا انا ملو منحملی رکن بے اطرا فر دا انا بلو خیر منتظر ورٹدہ انا بلو خیر منتظر وادفا انا اپنو خیرا من تعف الاس distingu انا اپنو خیرا من حجا و لبا انا اپنو من حملہ و البراقف existe انا انا اپنو من سرعا بیل مسجد الحرام میرال مسجد لبصا انا اپنو من بلغال جبریلو الى صدرت المنتہ الا اپنو من دنہ فتد اللہ فقانا کعبا قوسی نوا دنہ انا اپنو من صلح بملائکت السما انا اپنو محمد المصطفى انا اپنو علی المردسا انا اپنو فاتمہ الزہرام أنا ابن خدیجة القبلہ أنا ابن ظربہ بینید رسول اللہ أنا ابن صالح المومنین وِعَرِسَ النَّبَيِّينَ وَقَائِمَ الْمُلْهَدِينَ وَيَاصُوبُ الْمُسْلِمِنَ وَنُورَ الْمُجَاِهِدِينَ وَقَاتْلِ الْمَعْرِقِينَ وَالنَّاقَسِينَ وَالْقَاسِتِينَ أنا ابن�도 امیر المومنین أنا ابنو قاتل المشرقین أنا ابنو احمال المُتقین انا ابنو سہمم مرام اللہ المنافقین انا ابنو سقیون بحلولون زقیون خیبنیون بدلیون روحدیون مکیون مدلیون انا ابنو ابی سدین الحسن والحسین زاکا چدی علی ابن ابی علی ابن ابی طالب بسا میرے ساتھیں ہی سرائیے گا کہ بلا جربار میں مولا سجاد ایسے بول رہے تھے لگ رہا تھا سجاد نہیں بول رہے ہیں فاتح خیبر کا پوتا یسیدیت کا خیبر کھانا ہے ایک سروات پڑھیں گا ہوا تھے غربلیوالو کی شہرت زینبو سجاد ہے زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با زینبو سجاد ہے مقصدے چاہیتی حقیقت کہنے وہ سجاد ہے غربلہ میں تو بہتر بھی پہ قربہ ہو گئے شام و کوپا کی ضرورت کہنے وہ سجاد ہے میارے ہیں ادھر میں آمانے ہیں نیارے سلوا مولا سجاد دو چار لفظوں کا ترجمہ کرتا ہوں وقت زیادہ نہیں ہے مولا سجاد نے ترجمہ پر محسوس ہوئیے گا میرے نوجوانوں آپ اب تک نہ بولتے تو مجھے افسوس نہ ہوتا اب نہ بولیں کہ تو صدمہ ہو جائے گا فیصل آپ کے ہاتھ میں مولا سجاد نے بھرے دربار میں کہا یزید اللہ نے ہمیں چھے چیزیں عطا کی ہے ساتھ فضیلتیں عطا کی ہے مولا سجاد یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی یزید او دین العلمہ اللہ نے ہمیں علم اطا کیا امام نے بھرے دربار میں بتنایا سارا دربار پہچان لے عالم کون ہے جائل کون ہے اللہ نے ہمیں علم اطا کیا ترجمہ پر محسوس کیجئے گا مولا سجاد نے کہا یزید کیونکہ یزید ایک بلندی پر بیٹھا تھا اوچائی پر بیٹھا تھا مولا سجاد نے کہا یزید او دین السماحہ تا اللہ نے ہمیں بلندی اطا کی اللہ نے ہمیں بزرگی اطا کی امام نے کہا یزید بلندی پر بیٹھ جانے سے کوئی بلند نہیں ہوتا بلندی پر بیٹھ جانے سے کوئی بلند نہیں ہوتا مولا سجاد نے کہا یزید سن اپنے دربار میں قیدیوں پر حکم چلانا بزدلی ہے اور قیدی بن کر بھرے دربار میں بولا بہادری ہے توجہ ہی نہیں کیا آپ نے توجہ نہیں کیا آپ نے مولا سجاد نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی یزید جملہ کہوں مولا سجاد کا خطبہ ہے یزید والمحبتہ فی القلوب المومنین اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں اتار دیا با 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 میں نے کہا مولا سجاد آپ دربار میں کہہ دیتے کہ اللہ نے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیا آپ نے کیوں کہا کہ مومنین کے دلوں میں اتار دیا مولا سجاد نے کہا دیکھو ہماری محبت خیرات میں نہیں ملتی ہے ہماری محبت خیرات میں نہیں ملتی ہے بلکہ نسلوں کا دیکھ کر دی جاتی ہے مولا سجاد نے پھرے دربار میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا مولا سجاد تیری شام نے کر دیا مولا سجاد نے کہا یزید وَفُزِّلْنَا بِأَنَّا مِنَّا نَبِيِ الْمُخْتَارِ شاموالو جس کا تم کلمہ پستے ہو وہ تمہارا نہیں میرا نانا ہے مولا سجاد نے کہا یزید وَمِنَّا صدیق صدیق کے اکبر ہم میں سے ہے صدیق کے اکبر میرے دادا عالی ہیں میرے دادا کے علقاب کو چورا چورا کر اپنے پسندیدہ خلفاء کی طرح منتقل کر دینے سے کوئی صدیق نہیں بن جائے گا صدیق کے اکبر میرے دادا ہے مولا سجاد نے کہا یزید وَمِنَّا تَيَّا جنت میں دو پروز سے پرواز کرنے والا جعفر بھی ہمارے گھر میں ہے مولا سجاد نے کہا یزید وَمِنَّا اَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ اَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ 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 اللَّهِ وَأَسَد شیئر گوالی کہتے آئے ایک سلوات پڑھیں بابا جن مولا سجاد نے کہا یزید انا ابلو من سلہ بے ملائکت سما میں اس کا بیٹا ہوں جس کے پیچھے آسمان کے ملائکانے نماز پڑھی اے یزید ہمیں پہچان ہم کون ہیں مولا سجاد نے کہا یزید انا ابلو سہمم مم مرام اللہ علی المنافقین اسی لفظ کے لئے میں نے تقریر حتق لے کر آیا ہوں اب یہاں پر آپ کو بولنا ہوگا مولا سجاد نے کہا انا ابلو سہمم مم مرام اللہ علی المنافقین سہم کہتے ہیں عربی میں تیر کو تیر عرب میں بہت سارے تیر ہیں بہت سارے تیروں کا نام ہے تیرے نقل تیرے بزل تیرے سہم تیرے معچلا تیرے میزاب تیرے سے شعبہ یہ الگ الگ تیر ہیں سب کے الگ الگ کام ہے مولا سجاد نے بھرے دربار میں کس تیر کا نام لیا ترجمہ کرو مولا سجاد نے کہا یزید انا بنو سہمم مم مرام اللہ علی المنافقین میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں کے قلیجے کو پھار دیتا ہے ایک سنوات پڑھیں گا علی المنافقین بیمار کو چکڑ کے سنجیر میں جو رکھا بیمار کو چکڑ کے سنجیر میں جو رکھا بولے یزید اللہ ناستہ چاہ سے سمجھ کے اب اباس یا بھتیجہ حیدر کا یا پوتا رکھ لے گا ہم سبوں کو چھڑکی سے یا مسل کے زندہ باز اللہ عیزید ہمیں پہچان ہم کون ہے قرائے کے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو کہتا یزید جیت گیا مولا سجاد نے کہا میں فاتح کا بیٹا علی برالحسائے میں سجاد اور بہت سے لوگ آج بھی زمانے بھی میاں گئے ہیں ذاکر نائق جیسے جو یزید کو رضی اللہ کے شامیانے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جو یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں پورا مجمع میری طرح متوجہ ہو تو جملہ کہوں بہت سے لوگ آگئے ان کا فائملی بیک گراؤنڈ مجھے نہیں پتا یہ لوگ بس یہی چاہتے ہیں کہ یزید بچ جائے یزید بچ جائے یزید بچ جائے مگر ان ناسمجھوں کو کون سمجھائے تو کتے کو نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا کتے کو نہلانے سے کتا نہیں ہوتا بلکہ نہلانے والا نجس ہو جاتا ہے توجہ نہیں کیا تو مولا سجاد نے انقلابی خطبہ دیا ایک دو بات میسج کے طور پر آپ کے رحمتوں کو تمام کرتا ہوں کون ہے مولا سجاد جو بھرے دربار میں خطبہ دیا ہمارے امام نے فرمایا آپ لوگوں کے ساتھ سلے رحم کرو کچھ نہیں کر سکتے غریبوں کی مدد کرو کوئی پیاسہ ہے تو پانی پلا دو آپ کہیں گے مولانا ہمارے پاس تو ہی نہیں پونگا کھو دیتے ہیں تو پانی پیتے ہیں دیکھئے مولانے کا یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ عدب ہو آپ کے عدب ہونا چاہیے جیسے عدب اچھا ہمارے معاشرے میں سلام بڑا مادل ہو گیا ہے اب لوگ سلام کیسے کرتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ سلام ہوتا ہے پردھانی کا پرچار ہوتا ہے یہ سلام کا یہی طریقہ ہو گیا جبکہ شریعت نے کہا کہ باوازے بلند کہیے سلام علیکم اور جواب کم سے کم ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ دیجئے کس نے قانون بنا دیا ہمارے معاشرے میں کہ غریب امیر کو سلام کرے کس نے بتلا دیا کہ زوجہ شوہر کو سلام کرے غریب امیر کو سلام کرے شریعت نے بتلایا کہ سوار پیادہ کو سلام کرے کیا مطلب یعنی کار والا بیکار کو سلام کرے جو نہیں کار والا بیکار کو سلام جو پیدہ جوا ہے شریعت نے کا جتنا بھی وائٹ کپڑا کرتا پہنے ہو بی ایم ڈبلو پر بیٹھے ہو مگر سلام تو تم ہی کو کرنا پڑے گا سلام اس لیے کہ جب تم سلام کرو گے تو تمہارے اندر غرور نہیں پیدا ہوگا سلام شریعت میں کس نے بتا دیا کہ زوجہ شوہر کو سلام کرے اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر ہمارے کسی نوجوان کی نئی نئی شادی ہو گئی نئی نئی شادی ہو گئی اور اس نے اپنی والدہ کے سامنے اپنی بی بی کو سلام کر لیا تو والدہ کا چہرہ بگڑ جاتا ہے والدہ کا چہرہ لگتا ہے بیٹا ہاتھ سے نکل گیا کہ بی بی کو سلام کرنے لگا بیٹا ہاتھ سے گیا میری ماں بہنیں میرے نوجوانوں اگر شریعت میں زوجہ کو شوہر کو سلام کرنا منع ہوتا تو کبھی بھی چادر تطہیر کے موقع پر علی فاطمہ کو سلام نہ کر لے خدا رسول اماموں کی بات آم کرو خدا رسول اماموں کی بات آم کبر علی بودھرگوں کے احترام کرو دوانہ دیکھ کے تجھ کو یہ خود کہیں سب در جے علی والے ہیں جت کر انہیں سلام کرو کس نے قانون بنا دیا آپ جب تک زندہ ہیں مقصد حیات پھو سمجھئے سلام کیجئے جس دروازے پر سلام کیا جاتا تھا اسی دروازے پھلو آگ اور لکڑیا لے کا جمع ہو گئے عزداروں میری ماں بہنیں آج کی تاریخ چار سفر ہے میرے پاچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام اللہ حافظ پاچوے امام مجلسیں کیا کرتے تھے خود مجلس پڑتے تھے مدینے میں لوگ پاچوے امام کے قریب آئے اے میرے مولا اے میرے آقا آپ ہمیشہ مجلس کرتے ہیں مسائل پڑتے ہیں کبھی علی اگبر کا مسائل پڑتے ہیں کبھی قاسن کا مسائل پڑتے ہیں کبھی علی محمد کا مسائل پڑتے ہیں پاچوے امام سے پہتم مولا آپ دھتو کربلا میں موجود تھے آپ کبھی اپنے مسائل کیوں نہیں پڑتے ہیں میرے پاچوے امام نے کہا تو نے قیامت کا سوال کر لیا تو بیٹھ آج میں تو جہاں اپنے مسائل سناتا ہوں میرے پاچوے امام نے کہا سن میں تمام اماموں میں وہ غریب امام ہوں جس نے چار برس کی عمر میں اپنی بھپیوں کو ننگے سر نماز پڑتے دیکھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ آزاداروں قیامت ہو گئی پاچوے امام زندان کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے زندان کے دروازے پر زندان میں بی بیاں قید ہیں آنے جانے والے رہدیر گزرتے تھے مسافر گزرتے تھے تو اگر کوئی مسافر نظر اٹھا کر زندان کی طرف دیکھتا تھا پاچوے امام کہتے تھے اِدھر امت دیکھو علی کی بیٹیاں بے پردہ ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ آزاداروں نے قیامت ہو گئی رونے اور رولانے کے دن ہے ماتم کرنے کے دن ہے ایامِ اعظامِ رونہ نہ آیا تو قیامت تک رونہ نہ آئے گا آزاداروں یہ قافلہ زندان میں قید ہے پاچوے امام زندان کے دروازے پر بیٹھے ہیں زندان کی سلاکھوں کو پکڑ کر بیٹھے ہیں ایک ضعیفہ قریب آتی ہے پاچوے امام سے کہتی ہے اے قیدی میں روز دیکھتی ہوں تو زندان کے دروازے پر بیٹھا رکھتا ہے نہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے اے قیدی پانی پیے گا میرے پاچوے امام نے کہا پانی کیسے پیلوں میرے اپنے پیاسیں مارے گئے قیامت ہو گئی ازاداروں اوہ زعیفہ کہتی ہے اے قیدی کھانا کھائے گا پاچوے امام نے کہا زعیفہ کھانا کیسے کھالوں میرے اپنے بھوکیں مارے گئے اوہ زعیفہ کہتی ہے اے قیدی تو نہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے اے قیدی تیرا وارث کون ہے تیرا بابا کون ہے میری ماں بہن قیامت ہو گئی زعیفہ کہتی ہے پاچوے امام سے تیرے بابا کہاں ہے تیرے وارث کہاں ہے پاچوے امام نے اشارہ کیا وہ جو کنارے دیکھ رہی ہو ہاتھوں میں ہتھ گھڑیا ہے پیروں میں میڑیا ہے وہی میرے بابا ہے زعیفہ کہتی ہے اے قیدی اپنے بابا کو قریب بلا میں تیرے بابا سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں ازاداروں اتنا سننا تھا میرے چوتھے امام زخمی پیروں سے چلتے ہوئے زندان کے دروازے پر آئے ازاداروں تصور کر لیاں تو زندہ رہنا کھڑے گا وہ زعیفہ چوتھے امام سے کہتی ہے اے قیدی ایک سوال کرو جواب دے گا چوتھے امام نے کہا قیدی زعیفہ تیرا سوال کیا ہے زعیفہ چوتھے امام سے کہتی ہے بیمار میں جانتی ہوں کہ قیدیوں کو تکلیف نہیں دیتے مگر یہ سوال کرتی ہوں میرے چوتھے امام نے کہا زعیفہ بول تیرا سوال کیا ہے اوہ زعیفہ کہتی اے قیدی میں روز دیکھتی ہوں یہ تیرا بچہ نہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے اے قیدی کہ اپنے اس بیٹے کو بیچے گا قیامت ہو گئی قیامت ہو گئی ازادہ قیامت ہو گئی ازادہ قیامت کو جملہ اسے ہفانے کا قیدی میری مائے بہنے میری ازادہ رو قیامت ہو گئی رونے اور رونہ نہ آئے تو گناہ ہو کی معافی ماننا زعیفہ کہتی چوتھے امام سے قیدی اپنے اس بیٹے کو بیچے گا اتنا سننا تھا چوتھے امام کو جلال آ گیا زعیفہ کہتی اے قیدی میرے کہنے کا مطلب غلط نہیں تھا میں غلط نہیں کہنا چاہتی تھی چوتھے امام نے کہے زعیفہ تو تو کہنا کیا چاہتی تھی زعیفہ کہتی اے قیدی میں سوچتی تھی اس بیٹے کو لے کر جاؤں نہلا دھلا کر نئے نئے کپڑ پیناؤں نئی نئی سواری پر بٹھاؤں اسے لے کر مدینے جاؤں گی وہاں میرے مولا سجاد رہتے ہیں اللہ نے ایک بیٹا باکر دیا ہے میں لے جا کر کہوں گی اے میرے مولا تیرے باکر کا غلام لائے ہوں تیرے باکر کا نوکر لائے ہوں اتنا سننا تھا زینب ترت گئی اے زعیفہ پہچا یہی تیرے مولا اے زعیفہ نہیں ازادارو خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے زعیفہ پہچا نہیں تیرے مولا سجاد ہے ازادارو قیامت ہو گئی میرے مولا سجاد خون کے آسو روتے رہے اکثر عام مسائل میں سنتے ہیں میں بیمار امام خون کا آسو روتا رہا مگر میرا بیمار امام خون کا آسو کبر ہویا میری مائے بہنے میرے آسادارو اگر تصور کر لیا تو زندہ رہ نہ کھلے گا گھروں تک روتے ہوئے جانا مولا سجاد کربلا میں یا شام میں کہاں پر کب خون کے آسو روح ہے عزادارو علی اکبر کلیجے میں برچی کا پھل لگا سجاد روحے مگر خون کے آسو رہے ابباس کا بازو کلم ہوا سجاد روئے مگر خون کے آسوں نہیں روئے کاسم کا لکشہ پامال ہوا سجاد روئے مگر خون کے آسوں نہیں روئے آن و محمد شہید ہوئے سجاد روئے مگر خون کے آسوں نہیں روئے ازادارو خون کے آسوں کب روئے یہ جب لٹا ہوا کافلہ دربار شام میں پہنچا ازادارو قیامت ہو گئی دربار شام اس وقت کا جو بازار ہوتا تھا بازار شام میں کافلہ پہنچا تو بازار کا ایک مین دروازہ ہوتا تھا ایک صدر دروازہ ہوتا تھا اسی دروازے سے بازار میں داخل ہوا جاتا تھا جب اس کافلے کو بازار شام کے دروازے پر روک دیا گیا ازادارو میری ماں بینے تصور کرنا سجاد خون کے آسوں کب روئے اس لٹے ہوئے کافلے کو بازار شام کے دروازے پر کافی دیر تک روک دیا گیا جناب زینب نے کہا اے فضا بیٹا سجاد سے پوچھو ہمارے اس کافلے کو اتنی دیر تک بازار کے دروازے پر روکا کیوں گیا ہے ہمیں خیارٹو کیا گیا ہے مولا سجاد نے میری ماں بہنے قلامت ہو گئی مولا سجاد ایک ملہ ان سے پوچھتے ہیں اے ظالم ہمارے کافلے کو اس بازار کے دروازے پر روکا کیوں گیا ہے ظالم قطعے سجاد ابھی بازار سجایا جا رہا ہے تمہا شائیوں کو جمع کیا جا رہا ہے عورت پانی کھولا رہے ہیں دو جملے ازادار و آفی رحمتوں کو تمام کرتا ہوں عورت پانی کھولا رہے ہیں جب تمہا شائی جمع ہو جائیں گے تب تم کو بازار میں داخل کیا جائے گا ازادار و اتنا سننا تھا مولا سجاد خون کے آسو روتنے لگے زینب نے کہا بیٹا رونا نہیں بیٹا رونا نہیں بیٹا رونا نہیں میرا بیمار امام دلونے لگا ازادار و قیامت اس کھڑی ہو گئی جب ایک ظالم آگے بڑھا ایک تحریر مولا سجاد کو دیا میرے بیمار امام نے تحریر پڑھا تو اس میں لکھا تھا اے سجاد تمام بیبیوں سے کہو کہ اماریوں سے اتر جائے ازادار و قیامت ہو گئی تمام بیبیوں سے کہو ان تمام بیبیوں کو تماشائیوں کے مجمع سے پیدل گزارا جائے گا اے اتنا سننا تھا علی کی بیٹی زینب تڑپ گئی اے بیتا سجاد میں علی کی بیٹی ہوں تمام شائیوں کے مجمع میں پیدل کیسے چلوں گی سکینہ نے کہا اے بھوپی اممہ آپ امیر باپ کی بیٹی ہے میں غریب باپ کی بیٹی ہوں اے بھوپی میں آگے آگے چلتی ہوں آپ پیچھے پیچھے چلیے گا اے بھوپی اممہ ہمیں ان مصیبتوں کا سامنا کرنا اٹھارہ سال میں علی اکبر نے باپ سے اٹھارہ سال میں علی اکبر نے باپ سے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے پہلے آزاد سنو یہ کلے جا سوال کے اٹھارہ سال میں علی اکبر نے باپ سے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے اکثر حسین کہتے تھے اے میرے لاد لے اپنے وطن مدینے میں کچھ مجھ سے مانگ لے لیکن ضعیف باپ سے سہرا میں آنکے لیکن ضعیف باپ سے سہرا میں آنکے لیکن ضعیف باپ سے سہرا میں آنکے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے قلے آزاد سنو یہ کلے جا سوال کے اٹھارہ سال میں علی اکبر نے باپ سے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے پریل جوان لال نے جس وقت یہ کہا پریل جوان لال نے جس وقت یہ کہا بابا پلا جو پانی کا پترا مجھے ذرا بولے حسین کیا کروں اے میرے لاد لے بولے حسین کیا کروں اے میرے لاد لے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے قلے آزاد سنو یہ قلے جا سوال کے اٹھارہ سال میں علی اکبر نے باپ سے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے اب تک تو مجھ سے کچھ نہیں مادا تھا میرے لاد اب تک تو مجھ سے کچھ نہیں مادا تھا میرے لاد پہلی دفع حسین سے پانی کا ہے سوا پہلی دفع حسین سے پانی کا ہے سوا رن میں ضعیف باپ تیرا ہائے کیا کرے رن میں ضعیف باپ تیرا ہائے کیا کرے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے قلے آزاد سنو یہ قلے جا سوال کے اٹھارہ سال میں علی اکبر نے باپ سے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے تیرا جوان لال کا ہے دیکھتے حسین تیرا جوان لال کا ہے دیکھتے حسین خود اپنے آپ سے ہے یہی پوچھتے حسین خود اپنے آپ سے ہے یہی پوچھتے حسین اس بے کسی میں آج میرے نورِ عین نے اس بے کسی میں آج میرے نورِ عین نے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے قلے آزاد سنو یہ قلے گا سوال کے اٹھارہ سال میں علی اکبر نے باپ سے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے بولے حسین دیکھ لے غربت میرے خدا جس کی ابھی اٹھاؤں گا میت میرے خدا جس کی ابھی اٹھاؤں گا میت میرے خدا اوہ ناو جماحے لال کھڑا میرے سامنے اوہ ناو جماحے لال کھڑا میرے سامنے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے قلے آزاد سنو یہ قلے کا سوال کے اٹھارہ سال میں علی اکبر نے باپ سے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے شابیر سوچتے ہیں کی اکبر سے کیا کہوں شابیر سوچتے ہیں کی اکبر سے کیا کہوں پانی کہاں سے لاؤں میں تدبیر کیا کروں پانی کہاں سے لاؤں میں تدبیر کیا کروں کیا کہیں گے اے میرے خدا تسکین گوئی سے کیا کہیں گے اے میرے خدا تسکین گوئی سے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے پہلے آزاد سنو یہ قلے جا سوال کے اٹھارہ سال میں علی اکبر نے باپ سے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے ایک باپ سے سوال جو کر لے کوئی پسر ایک باپ سے سوال جو کر لے کوئی پسر پروردگار کرتا ہے پورا حسین پسر پروردگار کرتا ہے پورا حسین پسر لیکن ذرا حسین کی مجبوری دیکھ لے لیکن ذرا حسین کی مجبوری دیکھ لے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے پہلے آزاد سنو یہ قلے جا سوال کے اٹھارہ سال میں علی اکبر نے باپ سے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے دوبارہ جب کی گوڑے پہ بیٹھا جوان لا دوبارہ جب کی گوڑے پہ بیٹھا جوان لا اہلِ ازادہ شاہ کا اس دم عجیب ہاتھ اکبر کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے اکبر کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے اکبر کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے اٹھارہ سال میں علی اکبر نے باپ سے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے پان جرگلے پہ شمر کا زاہد ہے جب چلا پان جرگلے پہ شمر کا زاہد ہے جب چلا اکبر کو یاد کر کے یہ بولے شہے ہدا اکبر کو یاد کر کے یہ بولے شہے ہدا ایک آرزو تھی ہم اسے پوری نہ کر سکے ایک آرزو تھی ہم اسے پوری نہ کر سکے پہلا سوال ہے کیا پانی کے واسطے اسے کو تشنگی نے مار ڈالا اسے تو تشنگی نے مار ڈالا میں پانی کیا کروں گے خفی سے رو کے کہتی ہے سکینہ میں پانی کیا کروں گی میں پانی کیا کروں گی میرا ناز کی بدن ہارے وہ جانی تھا جسی پر تین دن سے باندے پانی میرا ناز کی بدن ہارے وہ جانی تھا جسی پر تین دن سے باندے پانی اور ایک قطرہ نہ اس نے آب پایا اور ایک قطرہ نہ اس نے آب پایا میں پانی کیا کروں گے میں پانی کیا کروں گے خفی سے رو کے کہتی ہے سکینہ میں پانی کیا کروں گی میں پانی کیا کروں گی اگر ہوتا میرا زندہ برادر ہے میں پانی ڈالتی اس کے لبوں پر اگر ہوتا میرا زندہ برادر میں پانی ڈالتی اس کے لبوں پر اسے پانی مویا سرکاش ہوتا میں پانی کیا کروں گے میں پانی کیا کروں گے اسے رو کے کہتی اے سکینہ میں پانی کیا کروں گی گلے پہ تھیر لب پر تشنگی تھی پیدر کی ہاتھ پہ گردن ڈھلی تھی گلے پہ تھیر لب پر تشنگی تھی پیدر کی ہاتھ پہ گردن ڈھلی تھی میں بھولوں کس طرح بھائی کا چہرہ میں بھولوں کس طرح بھائی کا چہرہ میں بھولوں کس طرح بھائی کا چہرہ میں پانی کیا کروں گے دل سے رو کے کہتی اے سکینہ میں پانی کیا کروں گے میں پانی کیا کروں گے مبارک کی بے زبان کتنا تھا پیاسا لیے ہاتھوں پہ کہتے تھے اے یہ مولا مبارک کی بے زبان کتنا تھا پیاسا لیے ہاتھوں پہ کہتے تھے اے یہ مولا فلا دو کوفیو پانی ذرا سا مرپانی کیا کروں گے مرپانی کیا کروں گے ففی سے رو گا تھا بھائی یوں سے کی بیاس ظالم نے بجھائی پھپی امہ بہت پیاسا تھا بھائی یوں سے کی بیاس ظالم نے بجھائی لینے حلق میں ایک تیر مارا مرپانی کیا کروں گے مرپانی کیا کروں گے عجب شاہ میں غریبا کا ہے منظر ملا پانی ہمیں روٹا ہے اسغر عجب شاہ میں غریبا کا ہے منظر ملا پانی ہمیں روٹا ہے اسغر میں کہتی ہوں بجھا لو پیاس بھائی یا میں کہتی ہوں بجھا لو پیاس بھائی یا مرپانی کیا کروں گے مرپانی کیا کروں گے روٹا سا مر گیا بے شیر میرا مرپانی کیا کروں گے مرپانی کیا کروں گے مفیر سے رونے کرتی ہے سکینہ مرپانی کیا کروں گے مرپانی کیا کروں گے بڑی حسیرتی سے مجھ کو دیکھتا تھا یہ لگتا تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا بڑی حسیرتی سے مجھ کو دیکھتا تھا مرپانی کیا کروں گے میں پانی کا کروں گے بچے روک کہتی اے سخینہ میں پانی کیا کروں گی میں پانی کیا کروں گی بپی اممہ بہت پیاسا تھا بھائی یوں سے کی پیاس ظلم نے بجھائی بپی اممہ بہت پیاسا تھا بھائی یوں سے کی پیاس ظلم نے بجھائی لئین حلق میں ایک تھیر مارا لئین حلق میں ایک تھیر مارا میں پانی کا کروں گی اسے روک کہتی اے سخینہ میں پانی کیا کروں گی میں پانی کیا کروں گی عجب شاہ میں غریباتا ہے منظر ملا پانی ہمیں روٹا ہے اسغر ملا پانی ہمیں روٹا ہے اسغر میں پانی ہمیں روٹا ہے اسغر میں پانی ہمیں روٹا ہے ملا پانی ہمیں تعرص ہماری پہ ترامو بولتا تھا میں پانی کیا کروں گے میں پانی کیا کروں گے بھی سے رو کے کہتی ہے سکینہ میں پانی کیا کروں گے مبارک کی بے زبان کتنا تھا پیاسا لیے ہاتھوں پہ کہتے تھے یہ مولا مبارک کی بے زبان کتنا تھا پیاسا لیے ہاتھوں پہ کہتے تھے یہ مولا بلا دو کوفیو پانی ذرا سا بلا دو کوفیو پانی ذرا سا میں پانی کیا کروں گے میں پانی کیا کروں گے میں پانی کیا کروں گے صدا یہ دیتی ہے زہرا میرے حسین صدا یہ دیتی ہے زہرا میرے حسین سدا یہ دیتی ہے زہرا مرے حسین صدا یہ دیتی ہے زہرا میرے حسین مرے حسین شہید ہو گیا پیاسا میرے حسینؑ خدا یہ دیتی ہے زہرہ 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 میرے حسینؑ خدا 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 حسینؑ موسیقی موسیقی لڑکھڑاتے ہوئے روتے ہوئے صوبے خیمہ ایک گھٹری سے لیے پوشت پہ آئے موسیقی 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 بی بی آفرہ کڑاتی ہے در خیمہ پر دیکھ کر سید مظلوم کو ہے خون میں تر موسیقی 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 پھر سکینہ نے یہ گھبرا کے فکھی سے پوچھا بابا کیا لائے ہچا در میں بتا دو اتنا پھر سکینہ نے یہ گھبرا کے فکھی سے پوچھا بابا کیا لائے ہچا در میں بتا دو اتنا دل سبالے سے سبلتا نہیں اب ہے میرا دل سبالے سے سبلتا نہیں اب ہے میرا اے گھٹری سی لیے بھوشت پہ آئے ہیں حسین لاتے ہوئے روتے ہوئے سوئے قیمہ اے گھٹری سی لیے بھوشت پہ آئے ہیں حسین لاشنا و شاہ کے ٹکڑے کو چھپا دے کوئی لیکن ان ٹکڑوں پہ چادر توڑا دے کوئی لاشنا و شاہ کے ٹکڑے کو چھپا دے کوئی لیکن ان ٹکڑوں پہ چادر توڑا دے کوئی ورنہ مر جائے گی یہ دے کے منظر فروا ورنہ مر جائے گی یہ دے کے منظر فروا اے گھٹری سی لیے بھوشت پہ آئے ہیں حسین لکھڑاتے ہوئے روتے ہوئے سوئے قیمہ اے گھٹری سی لیے بھوشت پہ آئے ہیں حسین لکھڑاتے ہوئے سوئے قیمہ لکھڑاتے ہوئے جوحی لکھڑاتے ہوئے ہیں حسین لکھڑاتے ہوئے ہیں حسین کھڑاتے ہوئے روتے ہوئے سوہے قیمہ ایک اٹھری سی لیے پوست کے آئے ہے حسین ہرکا لم روکلے سب اہلیں ازار روتے ہیں فرش ماتم پہ رسول دوسرا روتے ہیں ہرکا لم روکلے سب اہلیں ازار روتے ہیں فرش ماتم پہ رسول دوسرا روتے ہیں ذکر قاسم ہے یہ ہو جائے نہ محشر برپا ذکر قاسم ہے یہ ہو جائے نہ محشر برپا اے گھٹ تیرے سی لیے پوست پہ آئے ہے حسین ذہرہ میرے حسین ذہرہ سدا یہ دیر کی ہے ذہرہ میرے حسین یہ حسین یقین ہو دیا آبا سکی شاہ بط سے یقین ہو گیا آبا سکی شاہ بط سے اچھے گا آبا نہیں پردہ میرے حسین میرے حسین حیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت سجادیہ والمعصر الباقریہ والعصار الجافریہ والعلوم القاذبیہ ورزایت الرزبیہ والجعود التخبیہ ونقابت النقبیہ والحیبت عسکریہ والغیبت الہیہ سبب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباق الہدا وسبینت النجا سلواتلہ بر بحمد رالی محمد عزیزان محترم سامینِ گرامی قدر وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں چند جملے آپ کی آزانِ عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کے بعد ہماری محمار انجمن انجمن نور اسلام یہاں پر ایک نوحہ پیش کرے گی پروردگارِ عالم وہ خدا کہ جاں جو ساری کائنات کا بنانے والا ساری کائنات کا مخلوق کرنے والا ساری کائنات کا خالق اور جس پروردگارِ عالم نے پوری کائنات میں تمام تر مخلوق کو خلق کیا تمام تر انبیاؤں کو بنایا اور اماموں کو بنایا آج جو میں نے حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ یہ ہے کہ اِنَّ الْحُسَيْنُ مِسْبَاحُ الْحُدَا وَسَفِينَةُ النِّجَاتِ بے شکر میرا حسین چراغِ ہدایت اور نجات کا سفینہ ہے یہ حدیث کوئی معمول انسان نہیں بلکہ کوئی انشاءت فرما رہا ہے جو سخاوت کا تازدار بھی ہے بوریا نسین بھی ہے غریبوں کا حمدر بھی ہے یتیموں کا حمدر بھی ہے اور وہ رسول جو اگر سوکے ہوئے کونے میں لعابِ دہن ڈال دے تو پانی جو اس مارتا ہوا نکلے ایک سارا بات پڑھے بر محمد رآلِ محمد پر اللہ عنہ صلی اللہ عنہ وحی نبی ارشاد برمارا وَسَفِينَةُ النِّجَاتِ بے شکر میرا حسین چراغِ ہدایت اور نجات کا سفینہ ہے عجب نہیں میں آواز دوں یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ امام حسین کو کسی اور بھی چیز سے نسبت دے سکتے تھے صرف اور صرف چراغ سے ہی کی نسبت دیں ساری کائنات میں اور بھی اشیاء موجود تھی ہی اپنے اور بھی مخلوق تھے آپ کسی بھی چیزوں سے امام حسین کو منظوم کر دیتے چاند سے منظوم کر دیتے دریاؤں سے منظوم کر دیتے پرین سے مخلوق کر دیتے یا نبی اللہ آپ نے امام حسین کو صرف اور صرف سکھا شراغ سے کیونیت اس بات دے عجب نہیں رسولہ售 آواز دیں نادان تُجھے نہیں مانعو ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں بنایا جا سکتا ایک صورت سے دوسرا صورت نہیں بنایا جا سکتا ایک دریا سے دوسرا دریا نہیں بنایا جا سکتا لیکن چراغ ایک ایسی شما ہے کہ جیسے ایک چراغ سے ہزار چراغ جلائے جا سکتے ہیں سلام آئے پڑے محمد محمد نعرہ ہائی دری نعرہ تلوان محمد یہی وجہ ہے کہ امام حسین کربلا میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد نہیں لے کر گئے تھے بلکہ بہتر کی تعداد لے کر گئے تھے میرے عزیزو میں نے اپنی زہمت تمام کیا جس رسول نے اس حسین کے لیے اتنی فضیلتیں بیان کی ہے اور جس اہلِ بیت کے لیے اتنی فضیلتیں بیان کی ہے ایک دن وہ آیا کہ وہی نواس رسول ہے اور کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکہ اور پیاسہ شہید کر لیا اربابِ ایسا امامِ حسین کربلا آئے کیوں تاکہ نانا کے دین کی بقا کے لیے امامِ حسین کربلا یہ ازاداری یہ ہمارے درمیان محبتِ حسین ہے کہ جو ہم امامِ حسین کی محبت اس ازاداری کے ذریعے جتاتے ہیں لیکن میرے عزیزو ہمیں محبتِ حسین کے ساتھ ساتھ مقصدِ حسین پر بھی غور کرنا چاہیے کہ امامِ حسین کا مقصد کیا ہے حدف کیا ہے آخر امامِ حسین اپنا پیارا سا بطن چھوڑ کر کربلا کیوں گئے میرے عزیزو اگر آپ پردیس میں ہوتے ہیں تو جب یہ ازاداری اور یہ محرم قریب آتا ہے تو ہر ازادار کا دن تڑپنے لگتا ہے لیکن ہائر وہ حسین کی چار سالہ معصوم بچی سکینہ قید خانے زندان میں رہ گئی اور ابابِ ازا جب شام میں پرندے اپنے آشیانوں بجاتے دنا تو امامِ حسین کی چار سالہ بچی معصوم سکینہ اپنے دوانوں سے کہتی تھی ففی اممہ یہ پرندے کہا جا رہے ہیں جنابِ زینب کہتی ہے مطلع علی سکینہ یہ پرندے اپنے آشیانے پہ جا رہے ہیں عجرکمل اللہ جنابِ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے ففی اممہ ہمیں کروہ تنجانہ نصیب ہوگا عجرکمل اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے مطلع علی سرکارِ غمِ سیدہ سہدہ کے ہار بابِ عزا آئیے امامِ حسین کو ان کی چار سالہ بچی معصوم سکینہ کا پرسا دیتے ہیں السلام علیکہ یا سکینہ بنت الحسین ہار بابِ عزا امامِ حسین کی وہ چار سالہ بچی معصوم سکینہ جنابِ سید سجاد کہتے ہیں کہ مجھے سب سے دادہ میری بہن سکینہ کے سوالوں نے ترپایا ہے عجرکمل اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ سرکارِ سیدہ سہدہ کو ہار بابِ عزا امامِ جنابِ سیدہ سجاد کہتے ہیں کہ مجھے سب سے دادہ میری بہن سکینہ کے سوالوں نے ترپایا ہے میرا مظلوم امام کہتا ہے امت و جنابِ سکینہ میرے پاس آئی اور آنے کے بعد عجیب سوال کرتی ہے اے بھئیان سجاد جب انسان کے اندر بیاز کی قیفیت بڑھتی ہے تو کیا آنم ہوتا ہے عجرکمل اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ سرکارِ سیدہ سہدہ کے ہار بابِ عزا اسی فرشیتہ پر ایک چار سالہ معصوم بچی سکینہ اپنے پوپی اممہ سے کہتی ہے اے پوپی اممہ یہ کان ہے جو میرے بابا پر گریا کر رہے ہیں ہار بابِ عزا جنابِ زینب کہتی ہے اے میری لادلی سکینہ جہاں ترے بابا کے عزادار ہے ہار بابِ عزا پتا ہے جنابِ سکینہ کیا کہتی ہے کہتی ہے اے پوپی اممہ اگر یہ عزادار کربلا میں خوتے تو مجھ پہ دو مسیبتیں کبھی نہ ہوتی جنابِ زینب کہتی ہے اے بیٹی سکینہ وہ کون سے ظلم ہے جنابِ سکینہ تو کیا عالم ہوتا ہے میرا بیمار امام سجاد کہتا ہے کہ بہن سننا سکوگی برداشت نہ کر سکوگی ہار بابِ عزا اگر سن سکتے ہو تو سنو ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ جب پیاس اور اون پر پہنچتی ہے تو انسان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کے سوال میں کاتے پڑنے لگتے ہیں پھر جنابِ سکینہ کہتی ہے اے بھائیہ سجاد جب پیاس اور اون پر پہنچتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے جنابِ سجاد کہتے بہن سکینہ جب پیاس اور اون پر پہنچتی ہے تو یہ عالم ہوتا ہے کہ جیسے مچھلیوں کو پانی سے نکال دیا جائے اور مچھلیاں بار بار مو بند کرتی ہے اپنا مو کھوتی ہے آئے جنابِ سکینہ تڑپے کہتی ہے اے بھائیہ سجاد یہی آن تو کربلا میں میرے بھائیہ آزغر کا تھا عجرکم اللہ خدا آپ کو کئی غفت سوائق میں سرکارِ سیدو شہدہ کے اے بھائیہ سجاد یہی عالم جو میرے بھائیہ آزغر کا تھا ایک مرتبہ جنابِ سکینہ کہتی ہے اے بھائیہ سجاد جب پیاس اور اون پر پہنچتی ہے تو کیا قیقیت ہوتی ہے آرمابِ ازا آخر جملہ اس کے بعد ختم مجلس آرمابِ ازا جنابِ سجاد سجاد نے ایک مرتبہ ہاتھوں کی حکریوں کو سمالا پاؤں کی میریوں کو سمالا آرمابِ ازا جنابِ سجاد کہتے ہیں اے بھائیہ سجاد جب پیاس اور اون پر پہنچتی ہے تو یہ عالم ہوتا ہے کہ ہٹیاں کو سوڑنے لگتی ہے ایک مرتبہ جنابِ سکینہ سارو سینہ پیتا اے بھائیہ سجاد اب یہی ہاتھ تمہاری بھائیہ سجاد کا ہے اے بھائیہ سجاد جب میں راتوں کو سوتے ہو تو میرے ہٹیاں کے چنگنے کی آواز آتی ہے اے بھائیہ سجاد جب سکینہ زندان سے مرد کے رہا ہو جائے رہا ہو جائے اے بھائیہ سجاد سکینہ کو کسی نرم زمین پر رفنا دینا واہ سکینہ آہ غربتا اے بھائیہ سجاد اے بھائیہ سجاد میں گزارش گزار ہوں ہماری مہمان انجمن انجمن نور اسلام یہاں پر ایک نوحہ پیش کرے گی اس کے فوراً بار انگدائی نوحہ پڑے گی انجمن جعفریہ جلال پر انجمن جعفریہ کے فوراً بار انگدائی تخریروں کی دیس کو خطاب فرمائیں گے رہا اصغربتی صاحب اللہ یام صلی اللہ امار اللہ امار اللہ امار اللہ امار اللہ موسیقی 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 آ جاؤ مدد کرنے کو عباس دلاور آ جاؤ مدد کرنے کو عباس دلاور عابد سے سکینہ کا جنازہ نہیں اٹھتا عباس دلاور دیکھ لو زندان میں آ کر عابد سے سکینہ کا جنازہ نہیں اٹھتا کی زنجیر بدھے ہاتھوں سے کس طرح اٹھائے کی لاشے کے لیے اور کمر کے اس جھکائے ہلتے ہیں تو تکلیف بہت دیتا ہے لانگر ہلتے ہیں تو تکلیف بہت دیتا ہے لانگر عابد سے سکینہ کا جنازہ نہیں اٹھتا عابد سے سکینہ کا جنازہ نہیں اٹھتا کیا جاؤ مدد کرنے کو عباس دلاور کی بھائی کو اٹھانا ہے یتیمہ کا جنازہ کی بھائی کو اٹھانا ہے یتیمہ کا جنازہ گر جائے نبی مارے کہیں لاش کو لے کر گر جائے نبی مارے کہیں لاش کو لے کر عابد سے سکینہ کا جنازہ نہیں اٹھتا عابد سے سکینہ کا جنازہ نہیں اٹھتا کی اللہ ہر ایک ساجاد پہ غربت کا یہ عالم کی اللہ ہر ایک ساجاد پہ غربت کا یہ عالم کی خواہر کے لیے آج کفن کا ہے بڑا غم کی خواہر کے لیے آج کفن کا ہے بڑا غم بے آس ہے کوئی بھی نہیں ناصر و یاور بے آس ہے کوئی بھی نہیں ناصر و یاور عابد سے سکینہ کا جنازہ نہیں اٹھتا عابد سے سکینہ کا جنازہ نہیں اٹھتا کی اے بھی بھی سکینہ تری تقدیر ہے پھوٹی کی زندہ بھی تو جب تک رہی دلے رہی کھاتی دلے رہی کھاتی وہ تُو ہے قضائی جسے قید کے اندر وہ تُو ہے قضائی جسے قید کے اندر وہ تُو ہے قضائی جسے قید کے اندر عابد سے سکینہ کا جنازہ نہیں اٹھتا عابد سے سکینہ کا جنازہ نہیں اٹھتا پھر یار کہتے ہوئے لاشے کو اٹھایا کی عابد سے جھکا جاتا تھا پھر بھی جھکایا کی عابد سے جھکا جاتا تنا تھا پھر بھی جھکایا مئیت لیے کہتے رہ سا جاد برابر مئیت لیے کہتے رہ سا جاد برابر مئیت لیے کہتے رہ سا جاد برابر عابد سے سکینہ کا جنازہ نہیں اٹھتا عابد سے سکینہ کا جنازہ نہیں اٹھتا کیوں کہے نہ مبارکے پہ سکینہ کا کرم ہو سینے میں بغتے جسے کے غم اہل حرم ہو کسینے میں بغتے جسے کے غم اہل حرم ہو اے کاش کی ہم کہتے کبھی قید کے اندر اے کاش کی ہم کہتے کبھی قید کے اندر اے کاش کی ہم کہتے کبھی قید کے اندر عابد سے سرکینہ کا جنا زا نہیں اٹھتا مصروف پہ نوہ عبادت تھی ہماری محمار الجمن محمار اسلام مصان جاکانہ اسکر سے یو بھائے اور ایک مخصص انبیتائی کلام نے اسکرے اسے مورن بار انبیتائی تفریح ہو جس کو خطاب فرمائے بلی حسد سے یہ فرماتے ہے شہے والا ہماری لاشوں کو بلی حسد سے یہ فرماتے بلی حسد سے یہ فرماتے بہت دیں گی میری ماں زہرہ ہماری لاشوں کو بلی حسد سے یہ فرماتے بلی حسد سے یہ فرماتے ہماری لاشوں کو بلی حسد سے یہ فرماتے ہشے والا ہماری لاشوں کو بلی حسد سے یہ فرماتے تم آگے دفن کر دینا بچیں گے زیندانا انسار میرے مقتل میں 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 زمین پہ ہوں گے بہتر جناز مقتل میں زمین پہ ہوں گے بہتر جناز مقتل میں گلا کٹا کے یہی سوئے گا میرا کنبا گلا کٹا کے یہی سوئے گا میرا کنبا گلا کٹا کے یہی سوئے گا میرا کنبا ہماری لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا ہماری لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا ہماری لاشوں کو جب دفن کرنے آ ہوگے ہماری لاشوں کو جب دفن کرنے آ ہوگے عجیب حال میں ہم نے کسوں کو پاؤگے عجیب حال میں ہم نے کسوں کو پاؤگے بغیر سر کے جنازہ ہر ایک کا ہوگا بغیر سر کے جنازہ ہر ایک کا ہوگا بغیر سر کے جنازہ ہر ایک کا ہوگا ہماری لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا ہماری لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا ہماری لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا ہماری لاشوں کو پاکے不好 اٹھا کے خاک بس صرف خوبے کا فن میو کی یک اٹھا کے خاک سے بس صرف بنا بنا کے لہد اس میں تم چھپا دینا بنا بنا کے لہد اس میں تم چھپا دینا بنا بنا کے لہد اس میں تم چھپا دینا ہماری لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا بنی اسد سے یہ فرماتے ہے شہے والا ہماری لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا کہیں جو دیکھنا دو میں یا تے برابر کی کہیں جو دیکھنا دو میں یا تے برابر کی وہ میرے آلو محمد کی مئیتیں ہوں گی وہ میرے آلو محمد کی مئیتیں ہوں گی انہیں بھی گنجے شہیدہ میں تم لٹا دینا انہیں بھی گنجے شہیدہ میں تم لٹا دینا انہیں بھی گنجے شہیدہ میں تم لٹا دینا ہماری لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا بنی اسد سے یہ فرماتے ہے شہے والا نشان گھوڑوں کی ٹاپوں کے ہوں پڑے جس پر نشان گھوڑوں کی ٹاپوں کے ہوں پڑے جس پر وہی بھتیجہ میرا ہو جا قاسم مزتر اٹھانا اس کا بڑی یہ ہے تیات سے لا شاہ اٹھانا اس کا بڑی یہ ہے تیات سے لا شاہ اٹھانا اس کا بڑی یہ ہے تیات سے لا شاہ ہماری لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا بنی اسد سے یہ فرماتے ہے شہے والا ہماری لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا کنار نہر کے ہوگا پڑا میرا بھائی کنار نہر کے ہوگا پڑا میرا بھائی جس کی لاش کی خیمے میں آنا پائے گی جنازہ ٹکڑوں میں آباس کا بٹا ہوگا جنازہ ٹکڑوں میں آباس کا بٹا ہوگا ہماری لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا بنی اسد سے یہ فرماتے ہے شہے والا ہماری لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا زفر رسول کے سینے پہ جھوٹی سویا ہے زفر رسول کے سینے پہ جھوٹی سویا ہے جسے بطول نے چاکی چلا کے پالا ہے جسے بطول نے چاکی چلا کے پالا ہے وہ چند لوگوں سے ہے اب وہ زارش کرتا وہ چند لوگوں سے ہے اب وہ زارش کرتا وہ چند لوگوں سے ہے اب وہ زارش کرتا ہماری لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا بنی اسد سے فرماتے ہیں شہے والا ہماری لاشوں کو تم آ کے دفن کر دینا ماشاء اللہ مولا سلامت رکھے ان بازوں کو خدا آباد رکھے ان بازوں کو اور خدا سلامت رکھے ہمارے نو جوانوں کو ہمارے سامنے نوہ مصروف عبادت تھی ہماری مہمار انجمن انجمن چافر یا رنشٹر جنار فرمائز انجمن سے گزارے شداروں کی وہ اپنی اپنی جہاں پر بیٹھ جائے یہاں پر اختتام تخریر ہوگی جس کو خدا فرمائیں گے عالی جراب اسد مار مولانا اسدہ میری صاحب خبلہ میں تمام مومن سے گزارے شداروں کی وہ اپنی جہاں پر بیٹھ جائیں یہاں پر تخریر ہوگی دونوں میں چل لائیں رحم اللہ من قرح الفاتحہ رحم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا مولانا ابل قاسم وعالی طیبین الطاهرین المعصومین المظلومین وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قال امام صادق علیہ الصلاة والسلام اللہ من قاسم اِنَّا لِقَتْلِ الْخُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ عَبَدًا ایک صلوات اشار کرمائے برمکانی اللہ من قاسم اللہ من قاسم عدداران سیدو الشہدہ معتمداران مظلومِ کربلا یہ قدیمی جلوس اپنی قدیمی روایت کے اعتبار سے ابتدا سے لے کے انتہا تک آپ حضرات کے پیش نظر ہے خداوند عالم ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور تمام حاضرین کو شرکا کو عجر جمیل عطا فرمائے اور ہر آفت بلا مسئیبت سے عزاداروں کی اور عزاداری کی بھی حفاظ کرنے اختتامی تقریر ہے الویدائی تقریر ہے بس مسائب تک آنے کے لئے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے عشق جو ہوتا ہے جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کے دل میں ایک گرم شیخ مانند اثر کرتی ہے عشق کا تعلق جیسا کہ علام اقبال نے اور دیگر شورا نے گرمی سے تعبیر کیا ہے عشق ایک گرمی ہوا کرتی ہے لیکن اتنا ضرور آپ محسوس کریں کہ دو محبتیں دنیا میں ہیں ایک دنیا کی محبت ہے اور ایک دین کی محبت ہے دین کی محبت اور دنیا کی محبت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کی محبت آپ کو در بدر لے جاتی ہے کبھی ان کے در پہ کبھی ان کے در پہ کبھی ان کے در پہ لیکن جو دین کی محبت ہوتی ہے وہ خالی ایک در پہ رکھتی ہے جسے در اہلِ ویت کہا جاتا ہے دنیا کی محبت آپ کو بھٹکاتی ہے دنیا کی محبت آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے مگر جو دین کی محبت ہے وہ ایک ایسے دروازے پر ملے گی کہ جہاں پہنچنے کے بعد کوئی بھٹکنے کا امکان ہی نہیں ہے گویا کہ یوں کہا جائے کہ اصلِ دین ہی حسین ہے شناختِ دین حسین ہے میعارِ دین حسین ہے پہچانِ دین حسین ہے اگر کوئی انسان اپنے کو دیدار بھی کہے اور حسین سے رابطہ بھی نہ ہو تو اتنا یاد رکھئے نام کا تو دیدار ہو سکتا ہے مگر جب تک حسینیت نہ آئے اصلی دیدار نہیں ہو سکتا اصلی دیداری تبھی آیا کرتی ہے کہ جب حسینیت انسان کے دل میں موجود ہو اور یہ حسینیت کب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان قتلِ حسین کی گرمی کو اپنے دل میں محسوس کرے جیسا کہ میرا امام فرماتا ہے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُشَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ عَبَدًا کہ بے شک قتلِ حُشَيْن سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہو گئی ہے جو قیامت تک تھنڈی نہیں ہو سکتی ہے اب اس سے بہتر اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے بھی دور میں ان تمام جلوسہائی عذا کا اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ انعقاد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی ہر گرمی تھنڈی تو ہو سکتی ہے مگر محبت اہلِ بات کی گرمی کو بھی تھنڈی اگر میری بات پہنچ رہی ہو تو جزاک اللہ دنیا کی ہر گرمی سرد ہو سکتی ہے مگر محبت اہلِ بیت کی جو گرمی ہے اس میں کہیں سے خنکی کا احساس نہیں ہے اس میں کہیں سے بھی نرمی کا احساس نہیں ہے یہ گرمی انسان کو اس بات کی طرف احساس دلاتی ہے کہ دیکھو اسی کا دل قتلِ حسین کی گرمی جملہ دینے جا رہا ہوں اسی کا دل اسی کا دماغ قتلِ حسین کی گرمی کو محسوس کر سکتا ہے کہ جو ظلم پسند نہ ہو مظلومیت پسند ہو ہائے 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 میں نے جملہ کہا ہے جو ظالموں سے دور ہو مظلوموں سے قریب ہو آج بھی یہ جلوسِ آزا جیسا کہ محرم سے پہلے ہماری حکومت نے جو کچھ کہا اس پر کوئی تبصیرہ نہیں ہے لیکن ایک جملہ اہلِ دانش اہلِ سوغن اہلِ قلم اور اہلِ عقل کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اتنا یاد رکھئے گا یہ جلوسِ آزا یہ اماریوں کا انطاعت یہ عالم یہ تابوت یہ سلجنہ یہ ماتم زنی یہ سینہ زنی یہ ساری چیزیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ دیکھو محرم میں خوشی منائی جائے تو تہوار ہوگا اگر ماتم کیا جائے تو تحریک ہوگی اگر محبت میں خوشی منائی جائے تو تہوار ہوگا اگر ماتم کیا جائے تو تہوار نہ ہوگا تحریک ہوگی اس لیے کہ یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ جو ظالم کو جھکاتی ہے مظلوموں کو اٹھاتی ہے یہ تحریک کربلا سے چلی ہے کوئی واقعہ نہیں پڑھنا ہوں کوئی روایت نہیں بس یہ دو تین جملے ہیں جو حقیر کی فکر ہے آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں اس تحریک کی اپتدہ جہاں سے ہوئی اس سرزمین کا نام ہے کربلا کربلا میں حسین بے گھر ہو گئے مگر اس کے بعد ہر انسانیت کے گھر میں حسین کا راج ہے جملہ سنیے گا حسین کربلا میں اپنے ساتھ بھائی بہتر ساتھی نہیں لائے تھے جملہ نظر کر رہا ہوں عدبی جملہ ہے بہت توجہ حسین کربلا میں اپنے ساتھ بہتر ساتھیوں کی شکل میں بہتر سانچے لائے تھے کہ جس میں میرا مولا انسان ڈالتا تھا علیہ السلام نکالتا تھا صبحِ آشور سے لے کر زہرِ آشور تک آپ دیکھیں کون سا ایسا شہید ہے جسے رہتی دنیا تک علیہ السلام کے ذریعے نایام کیا جائے یہ حسین کی تربیت کا کمال تھا مجھے بتائیے سن ایک سٹھ ہجری سے پہلے کیا کسی نے مسلم کو علیہ السلام لکھا مسلم بینہ و سجا کو کیا کسی نے حبیب کو علیہ السلام لکھا کیا کسی نے حر کو علیہ السلام لکھا لیکن حسین کے ساتھ اکھتر لوگوں کو رہتی دنیا تک علیہ السلام لکھا جائے گا یہ قربانی حسین کا صدقہ ہے کہ حسین کی قربانی نے بتایا کہ ہم دیکھو میار بنا دیتے ہیں یہ صرف سن ایک سٹھ ہجری کی بات نہیں ہے سن ایک سٹھ ہجری سے لے کر کے قیام قیامت تک جس کے دل میں بھی حسینیت ہوگی وہ علیہ السلام ہوگا جس کے دل میں حسینیت نہیں ہوگی وہ کچھ بھی تو ہو سکتا ہے مگر علیہ السلام نہیں ہو سکتا اللہ مطالب جوہری کا جملہ میں یہاں پہ استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی تقریروں میں پڑھا کرتے تھے میرے سامنے ماتنی دستہ ہے تو میں خوصلہ عبضائی کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں ملائزہ فرمائیے گا وہ کہتے تھے کہ ماتم کرنے والوں حسین کے ماتنیوں حسین کے نام پہ رونے والوں جب تم ماتم کرو اور تمہارے سینے کو تکلیف پہنچے تو اور تیز ماتم کرو اللہ اکبر کہاں بیٹھے ہیں اور تیز تکلیف پہنچے تو اور تیز ماتم کرو اور تکلیف پہنچے تو اور تیز ہاتھ مارو کہا کیوں کہا اس لئے کہ جب تم ماتم کرتے ہو تو یہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ یزینیت کے رخصار پہ حسینیت کا دماجہ لگنا سن 61 ہجری میں حسین نے بتا دیا کہ دیکھو میار میں بتا رہا ہوں اور وہی میار آج تک چل رہا ہے دربار ہے بس میں آ رہا ہوں مسائب تک آخری جملے دربار ہے اور اس دربار میں مولا سجاد ہتکڑیوں کے سمیت کھڑے ہوئے ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں توقع خاردار ہے کمر میں لنگر ہے ظاہران جملہ بہت سبل کے کہہ رہا ہوں ظاہران قیدی ہیں ورنہ اس وقت ان سے بڑا مختار ہوئی نہیں تھا آئے 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 ظاہران قیدی لگ رہا ہے میرا امام ورنہ امام کو قید کرنے سے کیا امامت قید ہو جائے گی نہیں امامت قید ہونے والی چیز نہیں ہے امامت اس اختیار کا نام ہے کہ جسے اللہ نے اسی وقت سے اختیار دیا جب سے وہ امام بنا آئے تو دنیا کی ظاہری بندشیں اسے قیدی کیسے بنا سکتی ہیں اور جب میرے مولا نے دربار میں کھڑے ہو کر کہ خطبہ دیا مجھے خطبہ نہیں پڑنا ہے ایک شخص آنکے کہتا ہے مولا یہ بتائیے ہزاروں بار سنی بات ہے ایک نئے نحج میں ملاحظہ فرمائیں گے مولا یہ بتائیے اس جنگ میں جیتا کون سنیے گا مل صاحب جیتا کون ہارا کون مولا نے کہا ٹھہر جا قفعزن المعزن اتنی دیر ٹھہر جا کہ معزن عزان کہہ دے مولا سوال ہے جنگ میں جیتا کون ہارا کون عزان سے کیا تعلق ہے عزان سے کیا تعلق ہے جملہ سنیے گا آج لوگ یہ پوچھتے ہیں نا ہم سے کہ کربلا کی جنگ میں جیتا کون اور ہارا کون ارے یہ تو میرے مولا نے پہلے یزیز سے کہہ دیا تھا کہ یزیز سن اگر قیامت تک تیرے طرف دار بڑھے تو تو جیتا اور اگر میرے ازادار بڑھے اگر تیرے طرف دار بڑھے تو تو جیتا میرے ازادار بڑھے تو میں جیتا اگلا جملہ میرے مولا نے کہا یزیز سن دوسرا میں یار کیا ہے کہ اگر کربلا میں تیر مارنے والا ہسے تو تو جیتا آئے 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 کہا بھیکا میرا مجمع اگر کربلا میں تیر مارنے والا جیتا تو تو جیتا اور اگر تیر کھانے والا ہسے تاریخی فیصلہ سنو مدربار تکا رہا ہو میرے مولانے کا یزید سن اگر کربلا کے بعد تیرا بیٹا امام بنے تو تو جیتا اور اگر میرا بیٹا سیدہ سجاد امام بنے بس آخری جملہ وقت بالکل نہیں ہے مولا جیتا کون کہا میرے مولا نے کہا ٹھائر جائے اتنی دیر کہ موزین ازان کہتے موزین نے کہا سنیے گا موزین نے کہا اللہ اکبر میرا مولا سکوت اختیار کیے رہا موزین نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ میرا مولا خاموچ رہا موزین نے جائزہ ہی کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تاریخ کہتی ہے اس وقت دربار میں مولا حسین کا سر تھا جیسے ہی اس موزین نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میرے مولا امام نے چوتھے امام نے ایک مدبہ بابا کے سر کو مڑ کے دیکھا کہا بابا فتح مبارک کہا بابا فتح مبارک ہو اس لیے کہ آج بھی نانا کا نام باقی ہے اگر آج واقع کربلا کے بعد نانا کے نام کی جگہ پر کسی اور کا نام ہوتا تو میں یہ جانتا کہ کربلا ہم ہار چکے ہیں سنیے گا یزیدیت بھی بڑھ رہی ہے کربلایت بھی بڑھ رہی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دور کی یزیدیت کیا ہے یہ فرش مجلس سے فرش عزا سے ہمیں سمجھنا ہے یزیدیت کو کبھی سر نہ اٹھانے دیا جائے شلیئے کہ مولا سجاد نے عیش موقع پہ تقریر کی ہے جب پورا دربار یزیدیوں سے بھرا ہوا تھے جتنے بھی لوگ تھے سب یزید کے طرف دار تھے اس وقت مولا سجاد نے اپنی تقریر کے ذریعے جو انقلاب برپا کیا تو روایت بتاتی ہے کہ وہاں پہ موجود ہر شخص رونے لگا اور وہی پہ جب میرا مولا تقریر کر رہا تھا خطبہ دے رہا تھا اور یزید ملعون دربار شام پر لہا یزید ملعون جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا تخت کے نیچے سر اخدہ سے حسین تھا اس ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس چھڑی سے بار بار دندان حسین کو تقریر پہنچا رہا تھا میرے مولا سجاد نے دیکھا رو کے فرمایا او یزید تو کسے چھڑی مار رہا ہے کیا تجھے نہیں پتا یہ وہی ہوتھ ہیں جسے نانا رسول اللہ بوسن لیتا عجرکمل اللہ آواز گریہ بلند ہونی چاہیے عزادارو اس لیے کہ روایتیں بتاتی ہیں جہاں کہیں پر بھی فرش عزا بچتا ہے چاہے کوئی آئے چاہے نہ آئے تو بیویاں ضرور آتی ہیں ایک اٹھارہ سال کی بطول ایک چار سال کی بطول اٹھارہ سال کی بطول جنت البطی کو چھوڑ کے آ جاتی ہے آپ کی آغوش میں چار سال کی سکینہ ہوتی ہیں جو روتا ہوا دیکھتی ہیں تو سوال کرتی ہیں یہ رونے والے کون ہیں بتایا جاتا ہے تیرے بابا کے عزادار ہیں بی بی رو کے کہتی ہیں اے کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا تین دیل کا بھوکہ پیاسا نہ مارا رہا میرا مولا وہاں بھی صبر کرتا رہا آخری منزل تک آنا چاہتا ہوں یہاں تک کہ جب میرا مولا سجا مدینہ پہنچا تو میرے مولا سے بڑے سوالات کیے گئے یہاں تک کہ میرا مولا جب کسی راستے سے گزرتا کسی نوجوان کو دیکھتا تو دیکھ کے رونے لگتا کسی شیرخار کو دیکھتا تو ہائے اسغر کہتی لیا کرنے لگتا کیوں؟ اس لیے کہ مولا کے سامنے اکھور مارا گیا ہے اس لیے کہ مولا کے سامنے علی اسغر شہید ہوا ہے روایت کے جملے ہیں مولا ایک تساپ کی دکان کے قریب سے گزرے تو اس نے گوشت پر پردہ ڈال دیا مولا ٹھہر گئے سنیے گا روایت مولا ٹھہر گئے ٹھہرنے کے بعد کہتے ہیں یہ بتا تو نے گوشت کے ٹکڑوں پر پردہ کیوں ڈال دیا کہا اس لیے کہ مولا میں نے دیکھا ہے جب بھی آپ گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ رونے لگتے ہیں ذرا یہ بتا یہ روتے کیوں ہیں مولا نے کہا جب میں ان گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھتا ہونا تو مجھے قربلا میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے یاد آجاتے ہیں ہائے میرا بھئیہ قاسم جس کی لاش کو اس طریقے سے پامال کیا گیا کہ کوئی ٹکڑا یہاں تھا کوئی ٹکڑا وہاں تھا عجرکم اللہ جزاک اللہ خدا جلوسِ عزا کو گامیاب کرے خدا بانیانِ عزا کی تمام دلی نیک آجات کو پورا فرمائے شہزاد یہ کورین کبھی کسی کم ہوتا آج نہ ہونے دیں جملہ سنیں گے عزاداروں میرے مولا نے کہا اچھا میں تو شیخ سوال کرنا چاہتا ہوں تس صاحب نے کہا مولا فرمائیے میرے مولا نے کہا اچھا یہ بتا جب تو جانور کو زبا کرتا ہے تو کیا اسے پانی بلا دیتا ہے اس نے کہا مولا ہمارے زبا کرنے کے تین اصول ہیں مولا نے کہا بتا وہ تین اصول کیا کیا ہیں اس نے کہا مولا پہلا اصول یہ ہے کہ جب ہم جانور کو زبا کرتے ہیں تو زبا کرنے سے پہلے پانی بلا دیتے ہیں امام کی آنکھوں میں آسو آگئے کہا بتا دوسرا اصول کیا ہے اس نے کہا میرے مولا ہمارا دوسرا اصول یہ ہے ہم کسی بھی جانور کو کسی دوسرے جانور کے سامنے ہی بانی کرتے ہیں سمجھنا آپ کا کام ہے پڑھنا میرا کام ہے ازادارو پھر میرا مولا رونے لگا مولا نے کہا جلدی بتا تیسرا اصول کیا ہے اس نے کہا مولا تیسرا اصول یہ ہے نا ہم جن چھوڑی سے جانور کو زبا کرتے ہیں اس کی دھار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ میں جانور کی گرداد بس یہ سننا تھا میرے مولا نے گربلا کروں کیا اے بابا جانور بھی جب زبا ہوتے ہیں پانی بلایا جاتا ہے تیز دھار چھوڑی سے مگر آئے میرا بابا ایسے خنجر سے مارا گیا جس کی دھار تند ہو چکی تھی جزاک اللہ جزاک اللہ بارہ ضربوں میں امام قصر تن سے جدا کر دیا گیا خدا ان آوازوں پر رحمتیں نازل کرے باخری جملہ سنے ازادارو کسی نے مولا سجاد سے آکے پوچھا مولا یہ بتائیے جب آپ مدینہ سے گئے تھے تو آپ کے داری کے بعد زفیر نہ تھے مولا جب آپ مدینہ واپس آئے تو سر کے بال بھی سفید ہے داری کے بال بھی سفید ہے امام نے رو کے کہا دو مسیبتوں نے مجھے پورا کر دیا کہا وہ کیا کہا ایک تو زینب کا پر رہنا سر دوسرے میری سکینہ کے سوالات نے سنیے گا جملہ آزادارو دولما پڑھتے ہیں نا کہ مولا سجاد کا سر نہیں اٹھ رہا تھا آج میں بھلا سا کر دوں رو نہ آ جائے تو ضرور رو لے نہ مولا سجاد کا سر اس لیے نہیں اٹھ رہا تھا کہ توق بہت عزیت دے رہا تھا نئی علماء بیان کرتے ہیں اور رفا کہتے ہیں مولا سجاد کا سر رہا ہے شام و کوفا میں اس لیے نہیں اٹھ رہا تھا کہ جب جب سر اٹھتا تھا زینب و ام بلسون کا کھلا ہوا سار نام ایرم و دمجمع مولا سجاد کی خیرات جزاک اللہ جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے سواہ غمِ مظلومِ کربلا کے میرے مولا نے کہا مجھے میری بہن سکینہ کے سوالات نے بھولا کر دیا آخر جملہ پڑھ رہا ہوں تقریر تمام ہو رہی ہے کون سے سوالات کیے گئے مولا میرے مولا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں راوی میرا مولا ہے میں صرف نقل کر رہا ہوں ازادارو آپ کی نظر کرتا ہوں ضرور رو لینا دوبودہ خوبہ لینا روایتیں بتاتی ہیں مولا سجاد کہتے ہیں ایک مرتبہ راہ شام میں چلتے چلتے دھوب کی شدت کی وجہ سے میرے پہنوں کی زنجیریں اتنی گرم ہو گئی کہ مجھ سے کھڑا نہ رہا گیا میں زمین پر گر گیا جیسے ہی میں زمین پر گیرا میں نے اپنے پاؤں پھیلا دیئے میری بہن سکینہ نے دیکھا آگے کہتی ہے بھائیہ ذرا یہ بتاؤ یہ پاؤں کیوں پھیلائے ہیں کہا سکینہ ذرا میرے پاؤں کی طرف دیکھو سکینہ نے کیا دیکھا زنجیروں میں مولا سجاد کے پاؤں کا گوش الڈھا ہوا ہے برداشت نہ کر سکین اے میرا بھائیہ روایہ تمام ہو رہی جزاک اللہ جزاک اللہ دیکھا نہ گیا کہا بھائیہ آپ کا یہ حال کیسے ہو گیا آپ کا یہ حال کیسے ہو گیا مولا سجاد فرماتے ہیں بہن سکینہ یہ زنجیریں اتنی زیادہ گرم ہیں کہ کب تک میری تھال برداشت کرے بھائیہ سننا تھا اتنے میں زینب نے آواز دی زینب پانی آگے سکینہ پانی آگیا ہے پانی پی لو جیسے ہی سکینہ نے کوزے میں پانی لیا پیا نہیں ایک مرتبہ بھائیہ کے تریب آئی زنجیروں پہ پانی دالنا شروع کر دیا اے بہنہ کیا کر رہی ہو اے بھائیہ آپ نے تو کہا ہے نا کہ زنجیریں اتنی گرم ہیں جو گوست کو کھائے جا رہی ہیں جزاک اللہ آخری جملہ مل استمان ہو رہی ہے مولا سجاد نے گریہ کیا غربت امامت پر پھر اس کے بعد روایت بتاتی ہے پوچھا کسی نے مولا اس میں رونے کی کیا بات ہے کہا اس سے بڑا ظلم تو ہمارے لیے یہ تھا اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ میری بہن سکینہ نے کہا بھائیہ سجاد جب تم چلتے ہو تو آخر ایک پیر کبھی کبھی اٹھا کیوں لیتے ہو آخری جملہ ایک پیر کبھی کبھی اٹھا کیوں لیتے ہو دوسرا پیر رکھتے ہو ہر اس کے بعد وہ پیر اٹھا لیتے ہو مولا سجاد نے کہا اے بہن سکینہ ذرا میرے پاؤں کی طرف دیکھو سکینہ نے کیا دیکھا خدا کسی بہن کو بھائی کا منظر نہ دکھائے سکینہ نے کیا دیکھا مولا سجاد کے پاؤں میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ کاتے نہ چُبھے ہوئے ہو جہاں پہ چھالا نہ پڑا ہوا ہو ازادار و روایت کہتی ہے وہ منظر میں نہیں بھول سکتا سکینہ آگے بڑی اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اپنے بھائیاں کے پاؤں سے کاتے نکالنا شروع کیے ایسا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں جیسے میرے پاؤں میں کاتے تھے ایسے ہی میری بھائی سکینہ کے پاؤں میں کاتے تھے مگر میں سکینہ کے پاؤں سے کاتے کیسے نکالتا میرے ہاتھ تو بدھے ہوئے تھے کہ میں سکینہ کھو رہا ہوں انہا للہ و انہا علیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبین قلبون اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین علیہ الصلاة والسلام فی الاخرہ یا اللہ اس جلوشِ عذاب کو قبول پرنا اے کریم پروردگار ہم سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے یا اللہ تُو ہم سب پر رہن و کرم نازل فرمائے اے میرے معبود جنہوں نے بھی جلوش میں دامِ ذرہ میں شخنِ تعاون کیا ہے ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے گی ہم سب کی تمام نیک دلی حاجات کو حورا فرمائے تمام امراضِ دنیا سے ہم سب کو بحقے بیوالے کربلا شکرہ کامل و عاجی لکا پر یا اللہ حجتِ آخر کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے اسلام علیکہ یا شمس الشموس و یا نیس النفوس ایوالمدفون و بارضِ توس اسلام علیکہ یا ابل حسن علی ابن موسر رزا و رحمت اللہ و برکاتو اسلام علیکہ یا مولانا یا صواحب العصر والزمان الامان 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 اسلام علیکہ یا خلیفة الرحمن اسلام علیکہ یا مظہر الایمان اسلام علیکہ یا شریک القرآن اجر اللہ تعالی فرجک وصحر اللہ تعالی مخرجک وزہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ